محبت کی کڑیوں کو جھوڑتے جھوڑتے لہو کے رشتے ٹوٹے اور بکھر گئے وہ کون تھا جس نے باپ کی کمر بڑھاپے میں توڑ ڈالی تھی ایسے میں آسین کے سام کو ڈھوننے کے لیے ملک سفدر حیات کی حاضری تو ضروری تھی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیا کی لائبریری مناظرین جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گی ملک سفدر حیات کی کیسیس کے ساتھ بہت دلچسپ کہانیاں تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت پھولئے گا آپ کا ایک لائک میرا حصلہ بڑھاتا ہے آپ میں اور ہم سب نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں ایک کہانی سن رکھی ہے جو ایک کسان اس کے بیٹوں سے متعلق ہے کہانی کے مطابق اس کسان کے چار بیٹے ہوتے ہیں وہ چاروں ہڈ حرامی اور کام چوری میں ہمیشہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں نظر آتے ہیں کسان ان کی بیعمل زندگی کو دیکھ دیکھ کر دن رات کرتا رہتا ہے انہیں سمجھانے کی ہر صحیح ناکامیاب ہو جاتی ہے کسان بڑا ہو جاتا ہے اور آخری کوشش کے طور پر انہیں پاس بلا کر نصیحت کرتا ہے دیکھو اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اور بیمار رہنے لگا ہوں اس کہانی کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسان کے وہ چاروں قاہل الوجود بیٹے زمین میں مدفون قیمتی حضانے کے لالچ میں اپنے کھیتوں میں ایسی جافشان سے خدائی میں مصرف ہو گئے تھے کہ انہیں محنت کی عادت پڑ گئی انہوں نے اپنے کھیتوں کا چپا چپا خود ڈالا تھا باپ کے اندگال کے بعد وہ چاروں مل کر کھیتی باڑی اور کشتکاری کرنے لگے پھر وہی زمین ان کے لئے سوننا اور ہیرے موتی اگلنے لگی چودری نازم کیوی کچھ ایسی ہی کہانی تھی وہ دو بیٹوں کا باپ تھا جو آرام طلب اور کامچور واقع ہوئے تھے وہ نہ تو خود اپنے ہاتھ سے کشتکاری کرتا تھا اور نہ ہی بیٹوں سے ایک کھیتی باڑی کرانے کا ارادہ رکھتا تھا اس کام کے لئے درجن و املازم اور کھیت مزدور دن رات ہاتھ باندے کھڑے رہتے تھے چودری نازم چاہتا تھا کہ بیٹے اس کے سچے جانشین ثابت ہوں امور چودراہٹ کو سمجھیں اور اس کے بعد بھی خاندانی آن بان اور شان کا جھنڈا لہراتے رہیں لیکن ان دونوں کو ایشو آرام اور عوارہ گردی کے علاوہ اور کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ نے میں نے اور ہم سب نے بڑے کسان کی کہانی سن رکھی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے چودری نازم اپنے بزرگوں کے اس تحفے سے محروم رہا ہو یقیناً اس نے بھی کہانی سن رکھی دی بیٹوں کو سمجھانے سکھانے کی تمام تر کوششیں جب فیل ہو گئیں تو ایک رات اس نے دونوں کو اپنے پاس بلایا وہ بھی بڑے کسان کو اپنا روحانی رہنما مان کر ذہن میں ایک انوکھی کہانی بن چکا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کی یہ ترکیب ضرور اثر دکھائے گی جو کہانیاں سینہ بسینہ بزرگوں کی زبانی بچوں تک پہنچتی ہیں وہ بڑی نصیحت عموز اور پرمانی ہوتی ہیں اسے قطع نظر کہ ایسے واقعات ماضی بائید میں کبھی کہیں پیش آئے تھے یا نہیں یہ تمام تر قصے اور کہانیاں اپنے اندر سکھنے اور سکھانے کا ایک انمول خزانہ ضرور رکھتی ہیں راشد اور عرشد کو اس بات پر خیرت تھی کہ باپ نے ان سے ایسی کون سی حاصل بات کرنا ہے جو رات کو اپنے پاس بلایا ہے راشد عرشد سے دو سال بڑا تھا عرشد کی عمر چوبیس سال تھی راشد چھبیس سال کا تھا ان دونوں کی آپس میں نہ تو گہری دوستی تھی اور نہ ہی کوئی خاص دشمنی بس رسمی سا تعلق تھا حالانکہ سگے بھائی ہونے کے ناتے رسمی اور سرسری نہیں بلکہ بڑا اٹوٹ تعلق ہونا چاہیے تھا جو کہ بدقسمتی سے نہیں تھا شام کے وقت راشد نے عرشد سے پوچھا عرشد تمہیں کچھ اندازہ ہے عرشد نے بیزاری سے جواب دیا عرشد کے پاس کوئی نیا موضوع نہیں ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہماری کوتہیوں اور نالائکیوں کو گنوائیں گے اور آخر میں نصیت کریں گے کہ ہمیں کامگاج پر توجہ دینا چاہیے اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی چود دراہر کو کس طرح قائم و دائم رکھا جا سکتا وغیرہ وغیرہ یہ سب تو وہ کریں گے ہی راشد گہری سنجدگی سے اس بات میں قردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہ کوئی ایسی بات کہیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ کہی ہو کونسی بات راشد عرشد کے کان کھڑے ہو گئے راشد نے کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں تمہیں کس بات سے لگا کہ وہ کوئی نئی بات کریں گے عرشد کی سنجدگی میں اضافہ ہو گیا مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا نہ ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی ہو راشد نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا لیکن مجھے ان کے چیرے سے لگا جیسے وہ کسی بات کے لیے پریشان ہیں وہ خاصے الجی ہوئے تھے ان کی الجن کہیں وہی تو نہیں عرشد نے مانی خائز انداز میں مڑے بھائی کی طرف دیکھا چند روز پہلے بھی ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے تمہیں یاد ہے نا جس موضوع کا عرشد نے حوالہ دیا تھا وہ چودری نازم کی وہ چودری نازم کی چوتھی شادی سے متعلق تھا راشد اور عرشد کی والدہ زہدہ چودری کی تیسری بیوی تھی جو دس بارہ سال پہلے اپنے حالے کے حقیقی سے جاملی تھی پہلے دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نہیں تھی راشد نفی میں ایک عدن ہلاتے بولا تمہیں مذاق کی سوچ رہی اور میں سنجیدہ ہوں تو ٹھیک ہے اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے عرشد نے بے پروائی سے کہا رات کو ابباجی خود ہی بتا دیں گے کہ مسئلہ کیا ہے وہ دونوں اس موضوع کو لپیٹ کر اپنی اپنی راہ ہو لیے آپ بھی سوچ رہی ہوں گے کہ اس ماہ کہانی ایک انہوں کی انداز میں شروع ہو رہی ہے اس قسم کی تفصیلات تو میں کہانی کے درمیان کہیں بیان کیا کرتا ہوں جبکہ کہانی کی ابتدا میں کیس پکڑنے سے کرتا ہوں اور پھر در پرد واقعات کھلتے چلے جاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ کہانی کہیں سے بھی شروع ہو اسے مکمل ہونا چاہیے رات کو سونے سے پہلے دونوں بھائی اپنے باپ کے کمرے میں پہنچ گئے اس حویلی میں صرف یہی تینوں افراد اپنے منازموں کے ساتھ رہتے تھے چودری نازم اور اس کے یہ دونوں بیٹے جو بھی غیر شادی شدہ تھے نازم موزان نوری آباد کا چودری تھا یہ گاؤں لگ بگ پانچ سو نفوس پر مشتمل تھا یہاں پر تقریباً ایک سو تیس مکان تھے یہ ایک روایتی قسم کا گاؤں تھا چودری دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور نقاحت بھرے لہجے میں بولا آو بھئی تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں وہ دونوں چودری نازم کے بیٹھ کے قریب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور سوالیاں نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے اس میں کسی شکو شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ ان لمحات میں چودری بہد پریشان اور الجا ہوا دکھائی دیتا تھا یہ لگ بات ہے کہ وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بھرپور ایکٹنگ بھی کر رہا تھا نباجی حیریت تو ہے نا راشد نے تشویش پر اہلے جے میں پوچھا ابھی تک تو حیریت ہی ہے وہ خانسی کی اداکاری کرتے ہوئے بولا کیا مطلب آباجی ارشد نے متعملانہ انداز میں استفسار کیا مطلب یہ ہے پتر جی چودری نے ارشد کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا اگر ابھی تک حیریت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدا خیریت ہی رہے گی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آباجی آپ ساپ ساپ بات کیوں نہیں کرتے راشد کے لہجے میں حقیقی پریشانی تھی آخی رسا کیا ہونے والا ہے جو اب اتنے ملچی ہوئے ہیں وہ باری باری راشد اور ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے گھمبیر انداز میں بولا بس ستر سے زیادہ کا ہو گیا اور کتنے دن جیوں گا اس لئے میں نے سوچا کہ باجی آپ ایسی باتیں نہ کریں ارشد نے گہری سنجیدگی سے کہا اللہ مزید سو سال تک آپ کا سایا ہمارے سنوں پر سلامت رکھے آپ آج اتنے مایوس کیوں ہیں میں مایوس نہیں ہوں بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے چودری نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ کر ڈرامائی انداز میں بیٹوں کی جانب دیکھا تو ارشد نے میتابی سے پوچھا کس قسم کا فیصلہ باجی بتاتا ہوں چودری ناظیم نے ایک بوجل سانس ہاریچ کی پھر گہری سنجیدگی سے بولا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے میں اپنا جانشین مقرر کر جاؤں جانشین دونوں نے چونکر حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر الچن زدہ انداز میں اپنے باجی کو تکنے لگے اباجی چودری ناظیم نے بڑے رسان سے کہا اصولی طور پر تو جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا وہی جانشین ٹھہرتا ہے باپ کے انتقال کے بعد وہی سارے معاملات کو سنبھالتا اور چلاتا ہے لیکن مجھے تم دونوں میں سے کوئی بھی اس قابل نظر نہیں آتا جو میری وفات کے بعد اس گاؤں کی چودرہت سنبھالے میں نے تم لوگوں کو ہزاروں مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سیکھو جو میری آنکھ صدا کے لیے بند ہو جائے گی زندگی گزارنے اتنا آسان نہیں ہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو لیکن افسوس کہ تم دونوں نے کبھی میری کسی نصیت کو توجہ سے سنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہو کر ہاپنے لگا پھر سانس ہمار ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا تم دونوں کے غیر سنجیدہ رویے میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کسی رات اچانک میری روح قفصے انصری سے پرواز کر گئی تو زمین جائدات اور چہنشینی کے سلسلے میں تم لوگوں میں بڑے خطرناک قسم کے تنازیات جانا ہم لیں گے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن اور لہو کے پیاسے ہو جاؤ اس لئے میں نے اباجی آپ کو ہو کیا گیا ہے راشد نے تشویش بھری نظر سے باپ کی طرف دیکھا یہ اچانک آپ کا ذہن اتنے زیادہ حدشات میں کیوں گھر گیا ہے اچانک نہیں کتر جی اس نے شاکی نظر سے راشد کی آنکھوں میں چھانکا اور ٹیرے و لہجے میں بولا یہ نتیجہ میں نے برسوں کے تجربے اور مشاہدے سے اخص کیا ہے تم لوگوں کا ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپا ہو اور یہ کہ پہلے مجھے اپنی بات پوری کرنے دو پھر سوال و جواب کرنا وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا پھر گہری سنجدگی سے اضافہ کرتے میں بولا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی وسیعت لکھواؤں گا اور اس پکی تحریر میں یہ بھی تیہ ہو جائے گا کہ میری موت کے بعد تم دونوں میں سے کون میرا جانشین بنے گا جو جانشین ہوگا وہی موزہ نوری عباد کا چودری بھی بنے گا دوسرے بھائی کو اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہوگا اور فرض کرو اگر وہ تعاون کرنے پر تیار نہ ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے بھی زندگی گزار سکتا ہے وہ چاہے تو اپنی خواہش پر زمین و جائدات اور مال مویشی کا بٹوارہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس علاہدگی کی صورت میں اسے وہ عزت اور مراد حاصل نہیں ہوں گی جو گاؤں کے چودری کے بھائی کی حیثیت سے حاصل ہونا چاہیے ایک ساتھ رہنے اور اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارنے کی صورت میں سب کچھ ٹھیک اور اچھا ہوگا لیکن ابباجی چودری نازم کے خاموش ہوتے ہی ارشد نے تشویش ناک انداز میں استفسار کیا آپ کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وسیعت کے مطابق ہم دونوں میں سے کوئی بھی آپ کا جنشین مقرر ہو سکتا ہے چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں کوئی قید نہیں چودری نے قطعیت سے کہا جو بھی خود کو اس منصب کا حل ثابت کر دے وہی میرا سچا جنشین ہوگا اس کا مطلب ہے ابباجی راشد نے پر سوچ انداز میں کہا آپ نے ہمیں کسی کڑی آزمائش سے گزارنے کا پروگرام بنا لیا ہے ہے نا اللہ تمہارا بھلا کرے چودری نے سر کوئی ثباتی جنبش دی تمہارا اندازہ بلکل درست ہے آزمائش تو واقعی بڑی کڑی ہے اب دیکھتا ہوں تم دونوں میں سے سرخرو کون ہوتا ہے اور وہ آزمائش کیا ہے باجی ارشد نے دلچسپی لیتے وے سوال کیا چودری ناظرین نے ایک ہمی لہجے میں جواب دیا تم دونوں میں سے جو کوئی بھی میری بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کر کے دکھائے گا وہی میرا جانشین بنے گا اس آزمائش کے نتیجے کے بعد ہی میں اپنی زندگی میں باقائدہ وہ پکی وسیعت لکھواؤں گا جو میرے مرنے کے بعد قابل عمل ہوگی اور اس وسیعت کی روشنی میں نوری آباد کے آئندہ چودری کا اندہاب کیا جائے گا راشد اور ارشد لڑکی اور شادی والی بات پر مزید علچ کر رہے گئے اور انہوں نے بایک وقت اپنے باجی سے پوچھا آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو نزحت کی چودری نازم نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا نزحت راشد نے حیرت بھرے انداز میں دھور آیا آپ چاچا جی کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں ہاں میں نے اسی نزحت کا ذکر کیا ہے چودری نے ٹھوس لہجے میں کہا نوری آباد سے آٹھ میل کے فاصلے پر مغرب میں جلال پورنامی ایک گاؤں واقعہ تھا نوری آباد کی بنسبت یہ گاؤں قدرے چھوٹا تھا یہ کوئی ڈھائی تین سو نفوس پر مشتمل وہاں کے چودری کا نام کازم تھا اور کازم چودری نازم کا ایک لوتا چھوٹا بھائی تھا نزحت چودری کازم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کی عمر لگ بھگ بائیس سال رہی ہوگی چار سالہ فوزیہ اور دو سالہ عثمانجب کے حق نواز سے چھوٹے بھائی رب نواز کا تین سال پہلے این عالم شباب میں قتل ہو گیا تھا یہ ایک دردناک واقعہ تھا اباجی راشد نے راشد راشد نے سوال کی شکل میں اپنی حیرت کا اظہار کر دیا تھا اب عرشد کی باری تھی اباجی ابھی کمال کرتے ہیں عرشد نے باپ کو شخص زدہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا چاچا کی ہمیں اچھی درہ جانتے ہیں اور آپ کی بہت بات بھی مانتے ہیں اب جس بیٹے کے لئے کہیں گے ان نظرد کا رشتہ دینے کو تیار ہو جائیں گے اس طرح تو آپ ہم میں سے جسے چاہیں اپنا جانشین ثابت کروا سکتے ہیں ہماری آزمائش کی کیا ضرورت ہے اس میں کسی شکو شبہ کی گنجائش نہیں کہ چودری قاظم میری کوئی بات نہیں ڈالتا میں نے تم دونوں کے بارے میں قاظم سے بات کی تھی آخری جملہ اس نے اپنی پلاننگ کین مطابق ادا کیا تھا دونوں بھائیوں کے چہروں پر تجسس بھرے زلزلے کے اثار پیدا ہوئے پھر انہوں نے یکے بعد دیکھ رہے ایک ہی سوال تو مختلف انداز میں پوچھا راشد نے سنسنی خائز لہجے میں پوچھا چاچا جی نے آپ کی بات کا کیا جواب دیا عشد نے استفسار کیا چاچا جی نے آپ کی بات کو کیسے لیا اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور گہری اس سنجیدگی سے بولا چودری ناظم نے ٹرامائی لہجے میں بتانا شروع کیا بھائی جی آپ مجھ سے بڑے ہیں میں نے آج تک میں نے آج تک آپ کا کوئی حکم نہیں ڈالا اس بات سے بھی انکار نہیں کروں گا لیکن نزحد کی قسمت کا فیصل آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اسے آپ اپنی سکی بیٹی اپنے جگر کا ٹگرا سمجھیں اور خود ہی بتا دیں کہ اس کے لئے راشد موضوع رہے گا یا ارشد پھر آپ نے ہم میں سے کس کا نام پیش کیا ارشد نے اس دراری لہجے میں پوچھا کسی کا بھی نہیں چودری ناظم نے کتہ ہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا اگر میں نے تم میں سے کسی ایک کا نام تجویز کر دیا ہوتا تو پھر کڑی ازمائش کا کیا سوال تھا لیکن پھر بھی راشد نے کردن ہلاتے ہوئے گہری سانس ہارش کی اور تکیہ ہوئے لہجے میں بولا میں نے کازم سے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی نصحت کے قابل نہیں سمجھتا راشد کے ہونٹوں سے متاسفانہ آواز خارج ہوئی راشد نے پوچھا آپ کی بات سن کر چاچا جی نے کیا کہا کازم نے بڑی فرما برداری سے جواب دیا تھا چودری ناظم اپنے چھوٹے بھائی کی حوالے سے بتانے لگا بھائی جی تو پھر آپ ان دونوں میں سے کسی کو اس قابل بنائیں میری درف سے کوئی انکار نہیں ہے اور اب آپ ہمیں کسی قابل بنانے کے ایک کٹھین امدہان میں ڈالنا چاہتے ہیں راشد نے قدر تلخ لہجے میں کہا ہے نا یہی بات تم اس کو کچھ بھی سمجھو چودری ناظم نے لا تعلقی کسے انداز میں کہا لیکن میری خواہش ہے کہ تم دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگو تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں قاظم تو ہمارا اپنا ہے وہ اگر میرا بہت احترام کرتا ہے تو تم دونوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے جب اس کی رائی یہ ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہے تو سوچو دوسرے لوگوں کا خیال کیا ہوگا اس لیے وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا ہے گہری سانس ہارش کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا میں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس آزمائش میں ضرور ڈالوں گا مجھے امید ہے تم دونوں نصحت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو گے اور تم میں سے کوئی ایک اس کوشش میں ضرور کامیاب بھی ہوگا ظاہر ہے نصحت سے کسی ایک ہی کی شادی ہوگی لیکن دوسرے کی کوششوں کو بھی سرہ آ جائے گا میری نظر میں تم دونوں کی بڑی اہمیت ہے میں چاہتا ہوں تم دونوں میرا نام روشن کرو میرے لئے تم دونوں برابر ہو لیکن جس طرح نصحت سے تم میں سے کسی ایک کی شادی ہو سکتی ہے بلکل اسی طرح میرے بعد اس کاؤں کا چودری بھی کوئی ایک ہی بنے گا اور وہ وہی شخص ہوگا جو نصحت سے شادی کرنے میں کامیاب ہوگا دوسرے سے میرا وعدہ ہے وہ ایک بار پھر رکا تولے والی نظر سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا دوسرے سے میرا یہ وعدہ ہے کہ وہ جس لڑکی کو بھی پسند کرے گا میں اس لڑکی سے اس کی شادی کروا دوں گا یہ سب تو ٹھیک ہے راشد نے دانشمندی سے سر ہلاتے ہوئے کا لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم میں سے کون جیتا اور کون ہارا ہے یہ فیصلہ تم دونوں کا چاچا قازم کرے گا چودری نازم نے ٹھرے وے رہجے میں کہا تم لوگوں کو سو دن دیے جائیں گے یعنی لگ بھگ تین مہینے اس دوران میں تمہیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا چودری قازم تمہاری کر کردگی کا جائزہ لیتا رہے گا اور سو دن کے بعد وہ مجھے جو بھی رپورٹ دے گا میں اسی کی روشنی میں اپنی وسیعت تحریر کرواؤں گا لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا ارشد نے زچ ہونے والے انداز میں کہا یہ سوچنا تمہارا کام ہے چودری نازم گہری سنجیدگی سے بولا اپنے اپنے طور پر منصوبہ بناو کہ تمہیں ایسا کیا کرو کہ تمہارا چاچا تمہیں کارامت سمجھنے لگے لیکن اس بات کی بھی تو وضاحت ہونا چاہیے نا کہ چاچا قازم کس خوبی کی بنا پر ہم میں سے کسی ایک کا انتحاب کرے گا یہ میں نے قازم سے پوچھا نہیں اور نہ ہی اس نے مجھے بتایا ہے چودری نازم نے بڑی سادگی سے کہا جو کچھ بھی ہے ہنسی کے ذہن میں ہے پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی باپ کا جواب سن کر راشد گہری سوچ میں ڈوب گیا آپ پتہ نہیں چاچا کے ذہن میں کیا چھپا ہوا ہو ارشد نے کہا باجی آپ نے تو ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہاں تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو چودری نازم نے ٹیرے ہوئے لہجے میں یہ آزمائش خاصی مشکل اور اول جا دینے والی ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی کام حلوہ ہو تو پھر اسے آزمائش کیوں کہا جائے وہ دونوں پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دکھنے لگے پھر باپ کے کمرے سے نکل آئے مو لڑکائے ہوئے چودری نازم کی زندگی زیادہ تر تنہائی کا شکار رہی تھی کچھ لوگ ایسی ہی قسمت لے کر آتے ہیں کہ انہیں محفل میسر نہیں آتی چودری نازم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا حالانکہ شادیوں کے معاملے میں اس کی قرر کر دیگی کے نتیجے میں تو اس حویلی کو افراد سے خاصہ آباد ہونا چاہیے تھا چودری نے پچیس سال کی عمر میں رحمانہ نامی ایک لڑکی سے پہلی شادی کی رحمانہ ایک خوبصورت اور ترہہ دار لڑکی تھی لیکن وہ چودری کو اولاد نہ دے سکی چنانچہ دس سال بعد اس نے پینتیس سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی اس کی دوسری بیوی کا نام جمیلہ تھا جمیلہ اپنے نام کا عقص تھی انہیں مانہ نے دل سے تو نہیں مجبوری میں جمیلہ کو قبول کر لیا تھا کوئی بھی عورت اپنی سوکن کو جی جان سے کیسے برداشت کر سکتی ہے بہرحال وقت اپنی مقصود رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد چودری ناظم کو بڑی شدہ سے یہ احساس ہوا کہ جس مقصد کی خاطر اس نے دوسری شادی کی تھی وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا تین سال خزر جانے کے بعد بھی جمیلہ اسے خوشی کی کوئی خبر نہیں دے سکی پھر ماہ و سال کا سزلہ دیرے دیرے آگے کھس رکنے لگا دوسری شادی کے سات سال بعد جب چودری چالیس کا ہو چکا اور ہنوز لاولد رہا اس نے تیسری شادی کر لی مقصد وہی تھا اولاد کا حصول اس موقع پر بہت سے لوگوں نے دبی زبان میں کہا بھی کہ چودری چاہے سو شادیاں کر لیں مگر وہ بے اولاد ہی رہے گا کیونکہ قصور وار بیویا نہیں بلکہ نقص اس کے اپنے اندر شبا بیٹھا ہے یہ خیال آرائی اور تفسرے چودری ناظم کے کانوں تک بھی پہنچے لیکن چونکہ کسی نے براہ راست اس سے کچھ نہیں کہا تھا لہٰذا وہ کسی کو بچے کے رونے یا ہسنے کی آواز نہ گنجی تو سب سے زیادہ تشویش زاہیدہ کو ہوئی اس سے پہلے دو عورتیں چودری ناظم کو صاحب اولاد نہیں بنا سکی تھی اور زاہیدہ کو چودری کے مزاج و عداد کی ہسٹری بھی معلوم ہو گئی تھی یہ خیال ایک خطرناک ناک بن کر اس کے احساس کو ٹسنے لگا کہ اگر وہ بھی چودری کے بچے کی مانا بنی تو کیا ہوگا چودری ناظم کی تاریخ حویلی کے پاس اس سوال کا ایک بہت سیدھا سادہ جواب تھا کچھ عرصے کے بعد چودری یقیناً چوتھی شادی کر لے گا زاہیدہ کے سر پر گویا ایک ننگی تلوار لٹک رہی تھی اگر چودری ناظم اس کی طرف سے مایوس ہو کر واقعی ایک اور شادی کا فیصلہ کر لیتا تو وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی جب کسی محاصر پر انسان کے ساتھ مجبوریوں کی ایک لمبی کتار کھڑی ہو تو وہ دعاوں پر بھی کچھ زیادہ ہی انحصار کرنے لگتا ہے زاہیدہ کا بھی کچھ یہی حال تھا وہ دن رات جب بھی تنہائی میسراتی روہ روہ کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ وہ اس کی سن لے تاکہ اس کی زندگی میں بہار آ جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی اور شادی کے تین سال بعد اس نے راشد کو جنم دے کر اس حویلی کی تاریخ میں ایک نیا باب رکم کر دیا اسی سالے کور اہم مگر افسوسناک واقعہ بھی رونما ہوا اور وہ یہ کہ چودری ناظم کی زوجہ اول رحمانہ کا انتقال ہو گیا پتہ نہیں اسے زاہیدہ کی کامیابی اچھی نہیں لگی تھی یا اپنی نکامیابی نے اس کی زندگی کا چھراغ گل کر دیا تھا دو سال کے بعد راشد کا چھوٹا بھائی ارشد پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی افسوسناک واقعہ کی تجدید بھی ہوئی ارشد ابھی چند ماہ ہی کہا تھا کہ زوجہ اے دوم جمیلہ کا بھی انتقال ہو گیا اب حویلی میں فیملی کے صرف چار افراد باقی رہ گئے تھے چودری ناظم اس کی بیوی زاہدہ اور ان کی دو اولادیں راشد اور ارشد بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے چودری کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی زاہدہ کی صحت بھی تسلی بخش نہیں رہی تھی اس خاندان کی زندگی اپنی مقصود صرفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک روز زاہدہ بھی اپنے شوہر اور دونوں بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئی اس وقت چودری ناظم یعنی جس زمانے کا یہ واقعہ ہے ستر کا ہندسہ عبور کر چکا تھا دس سال پہلے زاہدہ اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی زاہدہ کی وفات کے بعد کئی سمت سے ہی آواز بھی ڈھکے چپے الفاظ میں سننے میں آئی تھی کہ اللہ خیر کرے اب چودری چوتھی کے بارے میں ضرور سوچے کہ لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا اس کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو چکا تھا یعنی زمین و جائدات کے وارث کا حصول اس کے نام کو زندہ رکھ کر آگے بڑھائے مگر اس سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ چودری نازم کی یہ دونوں اولادیں کسی کام کی نہیں تھی اور اب جبکہ اسے پوری طرح احساس ہو چکا تھا وہ دن دور نہیں جب وہ بھی اچانک ٹوٹ کر بکر جائے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا تو اسے بیٹوں کی فکر ستانے لگی تھی اور اس نے انہیں کارامت بنانے کے لیے ایک منصوبہ سوچ لیا تھا جس پر عمل کرنے کے لیے اس نے انہیں اپنے پاس بلا کر ایک چیلنج دیا تھا اس منصوبے میں چودری کازم بھی اس کے ساتھ تھا دونوں بھائی شدید الجن کا شکار تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود کو اپنے باپ کا جائنشین ثابت کرنے کے لیے کیا کر دکھائیں ایسا کون سا کارنامہ ہوگا جس کے بعد چودری نازم انہیں قابل اور اہل سمجھنے لگے گا جنانچہ دو چار روز کی سوچ بچار کے بعد وہ ایک رات پھر اپنے باپ کے پاس پہنچ کے ان کے مو لٹکے ہوئے تھے چودری نے بغور ان کے چیروں کا جائزہ لیا پھر ٹیرے وے لہچے میں پوچھا کوئی خوشخبری لے کر آئے ہو اس کے انداز میں مخصوص قسم کا تنس شامل تھا ابباجی ارشد نے مسکین سی صورت بنا کر کہا آپ نے ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے خوشخبری اور بدخبری تو اس وقت ہوگی جس وقت ہم اس مشن میں کود پڑیں گے ابھی تک تو تو کہ ابھی تک تم نے اپنا کام شروع نہیں کیا چودری اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا تمہیں صرف سو دن کی محلت دی گئی ہے جس میں سے تم لوگوں نے ایسے ہی عوارہ گردی میں تین چار دن ضائع کر دی ہیں جیسا آپ تک کرتے آئے ہو ہاں راشد قدر متحمل اور چندے مزاج کا مالک تھا جبکہ ارشد کی طبیعت میں غصہ اور اشتیال پایا جاتا تھا اس وقت باپ کے سامنے بھی وہ کسی عادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھنجلائے ہوا تھا چودری ناظم کے اس افسار کے جواب میں راشد نے پوچھا ابا جی آپ کے اور چاچا جی کے درمین کیا تیہ ہوا ہے اور چاچا جی کس خوبی کی بنا پر ہمیں پاس کریں گے اس کا کچھ علم ہمیں بھی تو ہونا چاہیے نا دیکھو راشد چودری نے گمبیر انداز میں کہا ہمارے درمین کوئی بقاعدہ منصوبہ بندی نہیں ہوئی بس یہی تیہ ہوا تھا کہ کازم اپنی بیٹی نزہد کی شادی تم دونوں میں سے اس کے ساتھ کرے گا جسے وہ قابل سمجھدار اور سنجیدہ محسوس کرے گا اور میں نے اس معاملے میں اسے حق بجانے چانتے ہوئے اس سے اتفاق کر لیا بس اتنی سی بات ہے تو کیا چاچا جی کو اس بات کا پتا ہے کہ آپ نے اپنی وسیعت کا حوالہ دے کر ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا ارشد نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا نہیں چودری نازم نے گردن کو نفی میں چھٹکا دی اور بولا اس اسلامیں میری اسے کوئی بات نہیں ہوئی یہ آزمائش اور وسیعت والا معاملہ صرف ہم تینوں کے درمیان ہیں کازم کو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ دو تین ماہ تک آپ لوگوں کی مصروفیت اور کرقدگی کا جائزہ لیتا رہے پھر تم دونوں میں سے جسے بھی نصد کے قابل سمجھے مجھے بتا دے دیکھتا ہوں آپ تم میں سے کون خود کو ذمہ دار اور قابل سمجھتا ہے وہ دونوں گہری سوچ میں ڈوب گئے چند لمحات کی ہموشی کے بعد راشد نے پوچھا اباجی کیا ہم چاچا جی کو اس راز میں شامل کر سکتے ہیں کیا مطلب کس راز میں چودری نازم نے چونکر پوچھا راشد نے ٹیرے وے لہجے میں جواب دیا یہی کہ ہم انہیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ نے ہمیں کس امتحان میں ڈال دیا آپ تو کچھ بتا نہیں رہے ہو سکتا ہے چاچا جی ہمیں بتا دے ہم کیا کیا کر کے ان نظر میں موتبر ثابت ہو سکتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے چودری نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کیونکہ ان دونوں چودریوں میں پہلے ہی سب کچھ تیع ہو چکا تھا اب میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی قابل بن کر دکھاؤ لوگ تمہیں اور تمہاری صلاحیتوں کا اعتراض کریں اور برملا کہیں دیکھو چودری ناظم کی اولاد کتنی ذمہ دار اور سمجھ بوجھ والی ہیں راشد نے ایک اور اہم سوال کیا کیا ہم چاچا جی سے اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی وسیعت لکھوانے والے ہیں جس کا انحصار ان کی پیش کردہ ریپورٹ پر ہوگا وہ ہمارے بارے میں آپ کو جو کچھ بھی بتائیں گے آپ اسی کے مطابق وسیعت تحریر کرائیں گے میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے نا کہ اس محملے اور وسیعت والی بات کا قازم کو علم نہیں چودری ناظم نے ٹیرے ہوئے لہجے میں کہا یہ بات ہم باپ بیٹوں کے بیچ میں ہے لیکن اگر تم لوگ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے چاچا یا کسی اور سے اس بات کا ذکر کرتے ہو تو میں تمہیں بلکل نہیں روکوں گا یہ سب تمہاری مرضی پر منصر ہے ارشد نے مانی حیث انداز میں کہا آباجی میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں بڑا اہم ہے اس سوال نے پچھلے تین چار دن سے میرے دماغ کو چکرا رکھا ہے ذہن میں ترہ ترہ کی اندیشیں جنم لے رہے ہیں ہاں ہاں بولو تمہارے ذہن میں ایسا کونسا خطنک سوال چھپا بیٹھا ہے چودری ناظم نے ارشد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تم تین چار دن سے کیوں عذاب میں مبتلا ہو ارشد نے سنسنے خائز لہجے میں استفسار کیا آباجی ہم ایک منٹ کے لئے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سو دن کی مدد گزر جانے کے بعد بھی چاچا جی کو ہم میں کوئی گن نظر نہیں آتا وہ ہماری کارکردگی سے بلکل مطمئن نہیں ہوتے مطلب یہ کہ وہ ہمیں اس آزمیش میں فیل کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہونا کیا چوہدری نے سرسری سے انداز میں جباب دیا ظاہر ہے قاضی میں صورت میں کسی بھی قیمت پر نظرد کو میری بہو بنانے پر تیار نہیں ہوگا مجھے نظرد سے شادی کنے کا زیادہ شوق نہیں ہے ارشد اپنے مقصود دیکھے انداز میں بولا اس کی شادی مجھ سے ہو یا نہ ہو یا کسی سے بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو یہ پھر تمہیں کس پاس سے انداز میں کہا ابباجی اگر چاچا قاضیم ہمیں ناہل قرار دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی وسیعت کا کیا ہوگا آپ تو مکمل طور پر انہی کی ریپورٹ کو اہمیت دے رہے ہیں نا اس صورت میں آپ وسیعت میں کیا لکھوائیں گے ہاں چوہدری نازم نے کھمبیر انداز میں ایک کا گہری سانس ہارچ کی اور متزبزب لہجے میں بولا اس بات کا فیصلہ بھی میں سو دن کے بعد ہی کروں گا دونوں بھائی مانے خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے چوہدری نے کہا تم لوگ اپنے ذہنوں کو مت الچاؤ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ تمہیں جو بھی مہم امینے سونپی ہے اس میں لگ جاؤ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی اپنی بہترین صلاحیتوں کو آزمان ڈالو اللہ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا اس بات کا احساس تمہیں ضرور ہوگا اگر کبھی تم لوگوں نے زندگی میں محنت کی ہوتی تو وہ دونوں ایک مردبہ پھر اُلچن زدہ ذہنوں کے ساتھ اپنے باجی چوہدری ناظم کے کمرے سے بہن نکل آئے مجھے تو لگتا ہے باجی کا دماغ خراب ہو گیا ارشد نے سٹ پڑھائے ہوئے لہجے میں کہا وہ اس وقت حویلی کی ایک محفوظ اور پرسکون حصے میں بیٹھے تھے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ چوہدری ناظم سے فائنل میٹنگ کر کے آئے تھے چوہدری کی باتوں کے نتیجے ہی میں ارشد کا دماغ تپا ہوا تھا جب ہی وہ راشد کے سامنے ذہن کا غبار نکال رہا تھا راشد نے پھر سوچ انداز میں پوچھا تم یہ بات کس بنا پر کہہ رہے ہو بنا ارشد کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا راشد ذرا سوچو غور کرو اب آجی عمر کے آخری حصے میں کس قسم کی حرکتیں کرنے لگے ہیں ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمارا ہی تو ہے ہم لائک ہیں یا نالائک اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے دنیا کا کوئی بھی شخص اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ ہم دونوں اباجی کے اصلی اور سچے وارث ہیں تم مجھ سے عمر میں دو سال بڑے ہو لہذا اصول کے مطابق تم ہی اباجی کے بعد اس گاؤں کے چودری بنو گے اور میں تمہارا چھوٹا بھائی چھوٹا چودری کہلاؤں گا اس علاقے کا نظام تم چلاو گے اور میں اس کام میں تم سے مکمل تعاون کروں گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ سانس ہوار کرنے کے لئے متوقف ہوا پھر اپنے جذبات کی آواز کو آگے بڑھاتے میں بولا میں جو کہہ رہا ہوں کہ اباجی کا دماغ خراب ہو گیا تو اس کی بنا ان کی یہی الٹی سیدھی باتیں ہیں انہیں یہ حدشہ کیوں ہیں کہ ان کی فوتگی کے بعد ہم آپس میں لڑنے چھگڑنے لگیں گے سب کچھ تباہ ہو کر رہا جائے گا حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کے ہن کے پیاسے ہو جائیں گے اور اس لئے انہوں نے ہمیں وسیعت کے چکر میں ڈال کر نزل سے شادی وری عزمائش میں پسا دیا کیا کوئی ہوش والا آدمی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرتا ہے نہیں ارشد نے اس کی تائید کی اور بولا اباجی یہ سارا کھٹراغ اس لئے پھیلارہے ہیں کہ وہ ہمیں نلائق و بیکار سمجھتے ہیں ہمارا تماشا بنا رہے ہیں اس لئے دماغ کہتا ہوں ارشد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا لوگ ساٹھ سال کی عمر میں سٹھے آ جاتے ہیں اب کچھ بھی ہو راشد نے پر خیال انداز میں کہا انہوں نے جو امتحان ہمارے سامنے رکھا ہے اس میں تو بیٹھنا ہی ہوگا چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو یار کیا ہم اتنے ہی گرے پڑے اور گئے گزرے ہیں کہ ہماری قسمت اور تقدیر کا فیصلہ چاچا قازم کرے گا ارشد نے تلخ لہجے میں کہا یہ تو بڑی زلط اور شرم کی بات ہے کیا تم خود کو اس اہمکانہ امتحان میں ڈالنے کے لئے تیار ہو ظاہر ہے یہ تو کر نہیں ہوگا راشد نے سرسری لہجے میں کہا ہمارے پاس آپ کوئی اور چارہ کار بھی تو نہیں ہے چارہ کار ارشد نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا راشد نے چونکر اس کی درف دے کر پوچھا اور کیا چارہ کار ہے اباجی ہمیں نکٹو اور نالائق سمجھتے ہیں نا ارشد نے سرگوشیانہ انداز میں کہا کیوں نہ ہم دماغ کے استعمال کر کے ان کی سرائے کو غلط ثابت کر دیں لیکن اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا راشد نے الچن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا ٹراما کرنا ہوگا ارشد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا راشد اگر تم اس ٹرامے میں میرا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاؤ تو مزہ آ جائے گا کیا سا ٹراما راشد استجابیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا ارشد پر اصرار انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا اس کے مطابق ہمیں بھرپور اداکاری کرنا ہوگی میرے ذہن میں ہم دونوں کا رول ہے اگر ہم نے اپنے اپنے حصے کی ایکٹنگ نبھا لی تو سمجھے ہمارا کام بن جائے گا لیکن کچھ آئی ڈی اے کے بارے میں بھی تو بتاؤ راشد نے آواز دبا کر کہا ارشد کی باتوں میں اسے گہری دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی ہمیں کس قسم کی ایکٹنگ کرنا ہوگی آباجی کو اللو بنانے کی ایکٹنگ ارشد ایک آنکھ تبا کر بولا کیا مطلب راشد بھونچکا رہ گیا آباجی ہمیں کسی لائک نہیں سمجھتے حالانکہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ارشد وضاحت کرتے ہوئے بولا اس لئے وہ ہمیں اس بھونڈے امتحان میں ڈال کر بے وقوف بنا رہے ہیں لہٰذا ہم جواباً انہیں اللو بنانے کے لئے ایک ناٹک کریں گے ہم اپنے اپنی اداکاری سے یہی ظاہر کریں گے کہ نصد کے حصول اور چاچہ جی کی خوش نودی کے لئے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں یہ رکھ بات ہے کہ ہم دونوں کی کوششوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا راشد نے تاجک خیز نظر سے بھائی کو دیکھا مطلب یہ کہ ہم چاچہ جی کو متاثر کرنے کے لئے کوشش کرتے نظر آئیں گے لیکن مظاہر یوں دکھائی دے گا کہ میں اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں مجھے خود کو منوانے اور نظرت کو حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں جیسے کہ میں اباجی کو بتا بھی چکا ہوں جبکہ تم اس نے لمحاتی تواقف کر کے کیری سانس لی پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا راشد جبکہ تم اپنی کوشش میں بڑے سچے اور سنجیدہ نظر آوگے تم کال ہی موزہ جلال پور جاؤ کے چاچہ جی سے ملنے اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن تمہارا وہاں چکر لگتا رہے گا چکر لگتا رہے گا مجھے یقین ہے کہ اباجی نے چاچہ کاظم کو سب کچھ بتا رکھا ہے اور یہ دونوں بھائی مل کر اس چکر بازی سے ہمیں صدانے کی کوششیں کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں وہ چند لمحات کے لیے تھماٹ ٹھولتی ہوئی نظر سے راشد کو دیکھا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا راشد اگر تم نے میری ہدایت اور پلاننگ کے مطابق عمل کیا تو دیکھنا سو دن تو بہت دور کی بات ہے ہم ایک آد ماہی میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں تمہاری ہر بات مانتا چاہوں گا راشد نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں قردن ہی لاتے ہوئے کہا آپ بتاؤ تمہارے ذہن میں کونسا مصوبہ پل رہا ہے جلال پر جا کر چاچہ جی کو مکھن لگانے کے بارے میں تو میں تمہیں بتائی چکا ہوں عرشد نے مانی خائز انداز میں کہا تم ان سے ملو اور اباجی کے خلاف کچھ اس قسم کی باتیں کرو کہ تم سے نخوش ہیں تمہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں حالانکہ تم تو بڑے قابل اور لائک ہو اباجی نے چاچہ جی کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی تیار کی ہے چاچہ جی یقیناً تمہاری ایسی باتیں سن کر تم سے ہمدردی جتائیں گے اور تمہیں وہ گر بتائیں گے جن کی مطل سے تم اباجی کی نظر میں موتبر اور سمجھدار ثابت ہو سکو بس آنکھیں بند کر کے تم ان کی باتوں پر عمل کرتے جانا وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کی نصیت کام کر رہی ہے تمہاری کارکردگی یہ ریپورٹ ہو جلد ہی اباجی کو دیں گے لہذا کچھ ہی ایسے کے بعد اباجی کو یقین آ جائے گا کہ وہ تمہیں جو اب تک نلائک اور نکارہ سمجھتے آئے تھے ان کی ورائے درست نہیں تھی اس طرح تمہاری طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ تمہیں اپنی وسیعت میں اس کاؤں کا آئندہ چودری مقرر کر دیں گے تمہاری نظر سے شادی ہو جائے گی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور تم راشد نے سوالی نظر سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا میں بھی تمہارے چھوٹے بھائی یعنی چھوٹے چودری کی حیثیت اس حویلے میں رہوں گا ہر کام اور امور میں تمہاری مدد کروں گا جس کے نتیجے میں مجھے وہ تمام مرات اور سہولیت میسر ہوں گی جو کسی بھی چودری کے چھوٹے بھائی کو ہوتی ہیں یہ ترتیب اور حالات این فطری ہوں گے فرض کرو ادھر دیر کے لیے رکا پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا اگر اباجی کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے اور وسیعت ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے تو بھی ہمیں ایسی صورتحال سے سامنا ہوگا میرے پروگرام پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کم زکم تم ان کی نظر میں اچھے ثابت ہو جاؤ گے اور نظر سے تمہاری شادی بھی ہو جائے گی ایک بات سچ سچ بتاؤ ارشد راشد نے اس کی آنکھوں میں چانکتے ہوئے پوچھا کیا تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں کہ نظر چیسی برکشی شروع حسین و جمعی لڑکی سے تمہاری شادی ہو اور آئندہ کے لیے نوری عباد کا چودری بھی تمہیں ہی مقرر کیا جائے تم جو کچھ مجھے دلوانے کے خواہش مت ہو وہ سب تمہیں حاصل ہو تم نے کہا ہے سچ سچ بتاؤں تو سچ سچ سنو ارشد نے ٹیرے وے لہج میں کہا اس بات میں کسی شک کی گنجاش نہیں کہ نظر بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اس سے شادی کی خواہش اگر میرے دل میں ہو تو یہ کسی بھی صورت غلط نہ ہوگی اسی طرح اگر ابباجی اپنے بات مجھے نوری عباد کا چودری مقرر کرتے ہیں تو یہ بڑے عزاز اور فہر کی بات ہوگی لیکن یہ بھی تو سوچو وہ ایک مرتبہ پھر متبقیف ہوا تھوک نکل کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا یہ بڑی غور طلب اور حقیقی بات ہے کہ نظر سے صرف ایک ہی شخص شادی کر سکتا ہے اسی طرح ہم میں سے کوئی ایک بھائی کی نوری عباد کا آئندہ چودری مقرر ہو سکتا ہے نہ تو ایک گاؤں کے دو چودری ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک عورت کے دو شوہر ہو سکتے ہیں لہٰذا ان دونوں حلقوں میں تمہارا بلا مقابلہ منطب ہونا ہی ہم دونوں کے لئے صدمند ہے اسی طرح ہم بہت بڑے نقصان سے محفوظ رہیں گے کیسا نقصان؟ راشد پوچھے بنا نہ رہ سکا یہی نقصان کے عرشد وضاحت کرتے ہوئے بولا اگر ہم نے بلکل ہی کوئی کر کردگی نہ دکھائی یا بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور چاچا جی کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ہم میں سے کون ان کا دمات بننے کا حل ہے تو یہ سارا معاملہ علچن میں پڑھ سکتا ہے اس صورتحال میں عبا جی کوئی بھی ایسی وسیعت دکھوا سکتے ہیں کہ ہم دونوں ہی کو زمین جائدات اور حد نویت کی وراثہ سے محروم کر دیا جائے چنانچہ ہم میں سے کسی ایک کو چاچا جی کا دل جیتنا ہوگا ورنہ مجھے ایک اور ڈر بھی ہے عرشد جملہ دھورا چھوڑ کر ہموش ہوا تو راشد نے تشویش پر انداز میں صرف سار کیا تمہارا اشارہ کس ڈر کی طرف ہے؟ تم جانتے ہونا باجی اپنے چھوٹے بھائی یعنی چاچا قاظم سے کتنی محبت کرتے ہیں عرشد نے پورے اصرار لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا اگر وہ ہم دونوں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو وہ وسیعت میں یہ ساری زمین و جائدات چاچا جی کے نام بھی لکھوا سکتے ہیں ہم گھر کے رہیں گے نہ ہی گھاٹ کے دھوبی کے کتے کی طرح ادھر ادھر چیاؤں چیاؤں کرتے نظر آئیں گے راشد کے چہرے اور آنکھوں میں تشویش کے تاثرات نمدار ہوئے بے سکتا اس کے مو سے نکلا یہ تو تم ملکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ ہی نہیں میں سب کچھ ٹھیک کہہ رہا ہوں عرشد نے پورے اعتماد لہجے میں کہا ٹھیک ہے راشد نے سر کو اس باتی جنبش تھی میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں لیکن اببا جی یہاں چاچا جی کو اس بات سے شک ہو سکتا ہے کہ تم اس آزمائش میں بھرپور حصہ کیوں نہیں لے رہے ہو میں حصہ لیتا ہوا نظر آؤں گا عرشد ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا لیکن ایسے نتائش نہیں دوں گا کہ چاچا جی مجھ سے متاثر ہوں اور انہیں فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری محسوس ہو تم میری بات سمجھ رہے ہو نا راشد نے اس بات میں کردن ہلانے پر اقتفاق کیا یہ تھے چودری نازم کے وہ دو عدد سپود جنہیں وہ بیکار اور نلائک سمجھتا تھا اگر وہ کہیں چھپ کر ان کی منصوبہ بندی سن لیتا تو اس کے چودہ طبق یک لخت گل ہو کر رہ جاتے ایسی ہونہار اور ٹیلنٹیڈ اولاد تو اللہ کسی کسی کو ہی دیتا ہے اگلے روز سے انہوں نے اپنے پروگرام پر عمل شروع کر دیا راشد اپنے اباجی سے اجازت لے کر چاچا جی سے ملنے جلالپور روانہ ہو گیا دوری آباد اور جلالپور میں لگ بگ آٹھ میل کا فاصلہ حائل تھا وہ دونوں چاہے کتنے بھی نلائک اور ہڈ حرام کیوں نہ ہوں لیکن یہ بات ماننا ہوگی کہ ارشد کا دماغ منفی سرگرمیوں میں بہت چلتا تھا اس نے چودری نازم کو علو بنانے اور اس کی ڈالی ہوئی آزمائش کا توڑ کرنے کے لی جو منصوبہ بندی کی تھی اس کے نتیجے میں ہنی کا فائدہ ہونے والا تھا اس کا شیطانی دماغ بڑی آسانی سے اس راز تک پہنچ گیا تھا کہ اباجی اور چاچا جی نے کسی گٹھ جوڑ کے نتیجے ہی میں انہیں اس راہ پر ڈالا ہے دو دن پھیروں کے بعد راشد نے چودری قازم سے پوچھا چاچا جی ایک بات تو بتائیں چودری قازم ہمتن گوش ہو گیا اور سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہاں پتر جی کیا بات ہے کیا میں آپ کو نکمار اور نکھٹو نظر آتا ہوں راشد نے گہری سنجدگی سے پوچھا نہیں پتر چودری قازم نے نفی میں گردن ہلا دی کون کہتا ہے کہ تم ایسے ہو میرے بارے میں اباجی کا خیال ایسے ہی ہے وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولا پتہ نہیں بھائی جی نے کیا سوچ کر ایسا کہا ہے قازم نے سنجدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا مجھے تو تم ٹھیک ٹھاک اور قابل نظر آتے ہو میں بھائی جی سے بات کروں گا اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا جی راشد نے جلدی سے کہا اور ٹٹولتی ہوئی نظر سے اپنے چاچا جی کو تکنے لگا چودری ناظم نے دونوں بیٹوں سے بات کرتے ہوئے ان کی شادی کا حوالہ بھی دیا تھا واضح طور پر کہا تھا کہ چودری قازم نے نظر کے رشتے سے محض اس لئے انکار کیا ہے کہ وہ اپنے بتیجوں کو نکمہ اور نلائق سمجھتا ہے اس تناظر میں چودری قازم کا حالی رویہ فکر انگیز تھا وہ اس وقت راشد کی حمایت میں بول رہا تھا جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ابا جی نے نظر کے رشتے والی وہ بات بلکل غلط کہی تھی اور اگر بالفرض محال چودری ناظم نے کسی غلط پیانے سے کام نہیں لیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اب چاچا جی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے بےوقوف بنا رہے تھے گویا عرشت کا یہ حدشہ بلکل درست تھا کہ وہ دونوں بھائی باہمی مشاورت سے ان دونوں بھائیوں سے کھیل رہے تھے لہٰذا انہیں بھی اسی صفائی سے یہ کھیل جاری رکھنا تھا چودری قازم نے راشد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا پتر جی تم ایک کام کرو کیا کام چاچا جی راشد چودری قازم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا اگر بھائی جی تمہاری کارے کردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اس مسئلے کا ایک حل ہے قازم نے ہمدردانہ انداز میں کہا تم اپنے عمل سے ان پر ثابت کر دو کہ تمہارے بارے میں ان کا خیال درست نہیں تم ہر حوالے سے سمجھدار معقول اور اقلماند انسان ہو لیکن میں یہ سب کچھ کیسے ثابت کروں چاچا جی اپنے عمل اور کارے کردگی سے قازم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ایک بات اپنے ذہن میں نقش کر لو کہ کسی بھی چودری اور زمیدار کے لیے سب سے زیادہ اہمیت زمین کی ہوتی ہے کیونکہ اسی زمین کی وسط کی بنا پر کسی چودری کو چھوٹا اور بڑا کہا اور سمجھا جاتا ہے والدین اسی اولاد کو قابل اور سمجھدار تصور کرتے ہیں جس کی نظر زمیداری پر ہو اور بدقسمتی سے تمہارا رجحان زمیداری کی طرف نہیں ہے کھیتوں میں کام کرنے والے درجن اور نوکر چاکر صحی لیکن اس عمر میں بھی بھائی جی ہی کو زمیداری کے سارے معاملات کی دیکھ بال اور نگرانی کرنا پڑتی ہے تم آسانی سے سمجھنے کے لیے میری مثال لے لو نا وہ ساس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا میرے پاس تو بھائی جی سے کہیں کم زمین ہے اور میں عمر میں ان سے بارہ پندرہ سال چھوٹا بھی ہوں لیکن اس کے باوجود زمیداری کا سارا انتظام حق نواز نے اپنے زمیں لے رکھا ہے وہ شادی شدہ ہے اس کے دو بچے ہیں اس کی گھریلو زمیداری ابھی اپنی جگہ ہیں لیکن مجال ہے کہ زمیداری کے حوالے سے مجھے کسی فکر میں پڑنا پڑے جب رب نواز زندہ تھا تو یہ کام دونوں بھائی مل کر کیا کرتے تھے دیکھو بوتر چودری قاظم نے لمحادی توقف کر کے راشد کی آنکھوں میں دیکھا پھر گھمبی لہجے میں بولا بھائی جی کے پاس کوئی سوا سو ڈیٹھ سو اکڑ ارازی ہے اس زمین پر کچھ تکاری اور کھیتی باڑی کے لیے ملازم اور مزدوروں کی بھی کوئی کمی نہیں لیکن وہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے نا کہ بھائی جی تہتر سال کے ہو گئے ہیں اور اس عمر میں بھی انہیں تمام امور کی نگرانی ہدھی کرنا پڑ رہی ہے تو اس نکتے کو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے سو فیصد امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اگر تم چودری قاظم نے ڈرامائی انداز میں جملہ دھورا چھوڑ کر ایک بوچل سانس ہاریچ کی پیراز درانہ لہجے میں بولا راشد پتر اگر تم بھی حق نواز کی طرح بھائی جی کے کندھوں اور ذہن کا بوجھ ہلکہ کر دو تو وہ تمہیں اپنی سب سے زیادہ لائک اور فائق اولاد سمجھنے لگیں گے اگر میری بات کا بھلوسہ نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو وہ اپنے چاچا جی کو سنتا رہا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ چودری نازم اور چودری قاظم میں کیا سیٹنگ چل رہی ہے چودری قاظم کے معنی خائز انداز میں ہموش ہونے پر اس نے جلدی سے کہا نہیں چاچا جی ایسی کوئی بات مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ کیا ہوں آپ بے فکر ہو جائیں میں بج کی نظر میں خود کو منوا کر رہوں گا شاباش بھتر جی چودری قاظم نے دل کی گہرائیوں سے کہا تم اگر چاہو تو اپنی صلاحیتوں کو پوری طور پر منوا سکتے ہو یہ اچھا موقع ہے وہ کس طرح چاچا جی راشد نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا کون سا ایسا موقع ہے میں جس سے فائدہ اٹھا کر اببا جی کی نظر میں سرخہ روح ہو سکتا ہوں میں وہی تو بتا رہا ہوں چودری قاظم نے بڑی رسان سے جواب دیا دیکھو بتر جی اس وقت کھیتوں میں ایک فصل تیار کھڑیا چند روز بعد اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی تم ابھی جا کر بھائی جی سے ملو اور ان سے کہو کہ اس بار تم اس فصل کی کٹائی اور دیگر امور کی نگرانی خود کرو گے مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی جی خوش ہو کر تمہیں اس بات کی اجازت دے دیں گے اس طرح تمہیں خود کو بس صلاحیت ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا اور ہاں اس نے ایک معنی ہے اس توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا اس کام کی انجام دہی کے دوران میں اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو کسی سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تم سیدھا میرے پاس آجا نا میں تمہاری ہر قسم کی رہنمائی اور مدد کروں گا ٹھیک ہے نا پتر جی بلکل ٹھیک ہے چاچا جی راشد نے تشکر امیز انداز میں کہا میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا لیکن نا راشد نے علچن زدہ انداز میں دنستہ جملہ آدھورا چھوڑ دیا وہ اس عمل سے چاچا جی کی نیت کو کریدنا چاہتا تھا لہٰذا رد عمل کے طور پر چوہدری قاظم نے اس طراری لہنچے میں پوچھا لیکن کیا پتر جی راشد نے متضبضب انداز میں جواب دیا چاچا جی میرا ذہن اس بات پر علچ رہا کہ میرے اس عمل سے راشد ارشد ضرور تشویش میں مبتلا ہو جائے گا اور میری دیکھا دیکھی وہ بھی ابباجی سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا اسے کرنے تو وہ جو بھی کرتا ہے قاظم نے رزدرانہ انداز میں کہا تم اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے میری نظر میں وہ ایک نمکول لڑکا ہے اگر اس نے تمہارا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اس حسلے میں کسی مدد کے لئے یہ میرے پاس آیا تو میں بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دوں گا میری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں مجھے تمہارے چھوٹے بھائی ارشد کی کوئی پرواہ نہیں راشد گیری سوچ میں ڈوب گیا ان کے درمیان مزید چند باتیں مختلف امور کے حوالے سے ہوئیں پھر راشد اپنے چاچا جی سے رخصت لے کر جلال پور سے نوری آباد واپس آ گیا ارشد اس کی واپسی کا بچینی سے انتظار کر رہا تھا لہٰذا وہ اسے تنہائی میں لے جا کر بیٹھ گیا راشد نے شرافت اور دیانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو منو ان وہ سب کچھ بتا دیا جلال پور میں پیش آیا تھا پوری بات سننے کے بعد ارشد نے کیری سنجیدگی سے کہا میرا شک بلکل درست ثابت ہو رہا ہے ضرور اببا جی اور چاچا جی کے درمیان کوئی معاملہ تیش ہدا ہے تم کیا محسوس کرتے ہو راشد مجھوے ایسے ہی لگ رہا ہے راشد نے تائیدی انداز میں کہا تمہیں کام کرو ارشد آئندہ کی پلننگ کو واضح کرتے ہوئے بولا تم تھوڑے تھوڑے وقفے سے جلال پور کے دو تین چکر لگا لو میں اس کے بعد ادھر کا رکھ کرتا ہوں دیکھتے ہیں چاچا جی مجھ سے کیا کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا راشد نے اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے کہا میں آج یہ بجی سے بھی بات کرتا ہوں ہاں یہ تو بہت ضروری ہے راشد نے تاقیدی لہجے میں کہا تم پوری سنجیدگی سے اس مشن میں کود چاہو تھوڑے ہی دنوں میں نتائج سامنے آ جائیں گے ایک بات کے لیے تم بے فکر رہنا اس لئے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس ہاریچ کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا میں کسی بھی مرحلے پر تمہارے مقابلے پر کھڑا دکھائی نہیں دوں گا یہ بات ہمارے درمیان پہلی ہی تیہ ہو چکی ہے کہ نشرت کے حصول والے معاملے میں مجھے ہارنا اور تمہیں جیتنا ہے میں اباجی پر یہی ظاہر کروں گا کہ مجھے زمین اور زمیدار سے کوئی لگاؤ یا دلچسپی نہیں البتہ چاچا جی کو ٹٹولنے کے لیے میں رسمن جلالپور کے ایک دو چکر ضرور لگاؤں گا آئندہ روز راشد نے چودری نازم سے تنہائی میں ملاقات کی اور گہری سنجیدگی سے بولا اباجی میں نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کر لیا ہے چودری اپنی بڑے بیٹے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا فیصلہ کیا ہے پتر جی اباجی وہ بڑے ڈرامائی انداز میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا اس رات آپ نے ہم دونوں بھائیوں کو اپنے پاس بلا کر بات کی تھی جس میں آپ نے اپنی وسیعت کا حاصل طور پر ذکر کیا تھا مجھ نہیں پتا ارشد آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرے گا اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے میں نے جو فیصلہ کیا ہے اسے ارشد کا کوئی تعلق واسطہ نہیں وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں پتر جی چودری نازم نے بڑی رسان سے پوچھا یہ تو پتا چلے آخر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے راشد نے ٹھہر ٹھہر کر نپے تورے الفاظ میں چودری نازم کو اپنے فیصلے سے اگاہ کر دیا چودری کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا بات کے احتتام پر اس نے جذبہ سے لبریز آواز میں کہا شاباش پتر جی شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی چودری قاظم کا تھا جو راشد پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بھائی نازم کو ریپورٹ بھی پیش کر رہا تھا بہرحال اگلے دن سے راشد نے کھیتوں کی طرف جانا شروع کر دیا وہ اپنے باپ پر یہی ظاہر کر رہا تھا کہ ہوت کو منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے لیکن در حقیقت وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا بادل نخواستہ نمائشی تھا چند روز کے بعد ارشد نے جلال پور کا چکر پھیرا لگایا اپنے چاچا جی سے ایک بھرپور ملاقات کی اور آ کر اپنے بڑے بھائی کو بتایا راشد چاچا جی ڈبل چال چل رہے ہیں میری نظر میں وہ دوگلے اور منافق ہیں اور ظاہر ہے یہ سب کچھ اببا جی کے کہنے پر کر رہے ہیں جانتے انہوں نے رازدرانہ انداز میں مجھ سے کیا کہا ہے میں نہیں جانتا راشد نے نفی میں گردن ہلائی بتاؤ کیا کہا ہے انہوں نے وہی جو تم سے کہا تھا ارشد نے زہریلے لہجے میں بتایا یعنی میں ارشد ان کی نظر میں تم سے زیادہ لائک اور اکلمان تھوں انہیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں ان کی ساری ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی اببا جی کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں لہٰذا مجھے کھیتوں میں کھڑی فصل کی کٹائی اور دیگر امور کو اپنی نگرانی میں کروانا چاہیے نے مجھ سے کہے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ تشویش بھرے انداز میں متوقف ہوا پھر ارشد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اباجی کی ہدایت پر ان کے ساتھ مل کر چاچا جی ہم دونوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں راشد ارشد نے اس کے چہرے پر نکاح جماتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا اباجی ڈبل گیم کھیلیں یا سنگل مجھے اس کی قطن کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے تمہارے لئے میدان کھلا چھوڑ دیا تم اپنی کوششوں سے اباجی کی نظر میں ہوت کو منوالو میں بس ہاتھ پاؤں ہلا کر ہوت کو نکمہ ثابت کرتا رہوں گا لیکن نا وہ اچانک رکھا ایک گہری سانس ہاریچ کی رو وارننگ دینے والے انداز میں بولا لیکن راشد ہمارے درمیان ہمارے درمیان جو کچھ تیہ ہو گیا ہے تم اسے بھولنے کی کوشش نہ کرنا اس آزمائش میں جیتو گے تمہیں لیکن تمہاری کامیابی کا پھل ہم دونوں مل کر بانڈ کر کھائیں گے بلکل یہ تو تیہ ہے ارشد وہ گہری سنجیدگی سے بولا تمہیں سسلے میں فکر نہ کرو میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا چند روز خیر و آفیت امن و امان سے گزر گئے سب کچھ پروگرام کے مطابق عمل میں آ رہا تھا کہ نوری آباد کی فضاء میں ایک دلدوز دھماکہ ہوا ایک اندھو نا خبر نے اچانک نوری آباد کے بازیوں کو فسردہ کر دیا ارشد کو کسی نے قتل کر دیا تھا اس واقعے کی تلا ملتے ہی میں جائے واردات پر پہنچ گیا تھا وقوع کھیتوں کے وسیع و عریض سلسلے کے درمیان وہ حصہ تھا جہاں فصل کی کٹائی مکمل ہو چکی تھی اور کٹی ہوئی فصل بندلوں کی صورت ایک بڑے امبار میں وہاں موجود تھی ارشد کی لاش اسی امبار کی اوٹ میں پڑی ملی تھی یہ نوری آباد کا دوسرا رکھتا یعنی اگر گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی طرف آئیں تو پہلے وہ فصل کا بلند ڈھیر نظر آتا تھا جس کے اقب میں ارشد کی لاش پائی گئی تھی اس کے بعد تحد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ دکھائی دیتا تھا جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو وہاں درجن بھر سے زیادہ فراد جمع تھے جن میں راشد بھی شامل تھا البتہ چودری نازی مجھے کہیں نظر نہ آیا میں پہلے کمر کے بل جھک کر اور پھر اکڑوں بیٹھ کر ارشد کی لاش کا معاینہ کرنے لگا اس کے بدن پر موسم کی مناسبت سے سادہ لباس تھا جو سینے کے مقام سے سرخورا تھا اور یہ سرخی اس کے اپنے ہی خون کی تھی اس کے سینے میں خطرناک ہنجر دستے تک پیوست تھا اس کی لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ بلکہ یقین ہو گیا کہ زندگی اسے روٹ کر کہیں بہت دور جا چکی تھی لاش کے ابتدائی معاینے اور اس کے بدن پر لباس پر لگے ہون کی حالت دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ قتل کی وہ واردات رات کے آخری پہر یا زیادہ سے زیادہ آدھی رات کے وقت پیش آئی تھی میں نے بغور اس زمین کا معاینہ بھی کیا جہاں ارشد کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں مجھے کسی قسم کی افرات افریقی آثار نظر نہ آئے اس عمر نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا جب کسی شخص کو سینے میں ہنجر گھوم کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو وہ بڑی خاموشی سے لمبا لیٹ کر جان نہیں دے دیتا بلکہ وہ ہنجر کھانے کے بعد تڑکتا پڑکتا ہے اور اس کی اس تڑپن پڑکن کے واضح آثار بنتے چلے جاتے ہیں لیکن جائے وکوا پر ایسے مقصود آثار مجھے کہی دکھائی نہیں دیئے تھے ارشد کی لاش یوں چت پڑی تھی جیسے اس نے اپنے قاتل کو دعوت دے کر بلایا ہو ارشد کی لاش کو ڈھاپ دیا اور گھوم پھر کر جائے واردات کے اردگیت کا جائزہ لینے لگا اور فصل والے امار کے قریب ایک چیز کو دیکھ کر میں چونک اٹھا وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے تھے میں نے وہ ٹکڑے اٹھا کر گنے ان میں تین سرخ اور چار نیلے ٹکڑے تھے گویا گزشتہ رات مقتول کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی موجود تھا اور یقیناً وہ کوئی عورت یا لڑکی ہی تھی کیونکہ مرد چوڑیاں نہیں پہنتے میں نے ان ساتھ ٹکڑوں کو ہموشی کے ساتھ اپنی جیب میں رکھ لیا کہ فرصت میں بیٹھ کر ان کا تفصیلی معاینہ کروں گا چوڑیوں کے وہ ٹکڑے بہت اہم شہادت تھی جس کی مدد سے میں قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا یہ اچھا ہوا کہ کسی نے مجھے چوڑیوں کے وہ ٹکڑے اٹھاتے اور جیب میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میں اس پوائنٹ پر بڑے اتمنان سے تفتیش کرنا چاہتا تھا ادھر ادھر کا تفتیشی چکر لگانے کے بعد میں واپس لاش کے پاس آگیا اور وہاں موجود لوگوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد باوازے بلند پوچھا تم میں سے سب سے پہلے اس لاش کو کس نے دیکھا تھا توفیل نے راشد جو میرے قریبی کھڑا تھا اس نے جواب دیا کون توفیل میں نے راشد سے اس افسار کیا ہمارا ملازم ہے جناب اس نے بتایا ادھر کھیتوں میں کام کرتا ہے پھر اس نے متلاشی نظر ادھر ادھر دوڑائی اور خود کلامی کے انداز میں بولا پتہ نہیں توفیل کہاں چلا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ ادھر ہی تھا وہ گاؤں کی طرف گیا ہے چودری صاحب ایک عمر رسیدہ شخص نے بڑے احترام سے راشد کو آگاہ کیا اور پھر پوچھا کیا توفیل کو یہاں بلائے جائے ہاں ہاں اسے فوراں بلاؤ راشد نے جھنجلا ہٹا میں اس لہجے میں کہا تھانے دار صاحب اسے پوچھ کچھ کریں گے ہو سکتا ہے قاتل کے بارے میں کچھ سراغ مل جائے راشد کے چہرے اور حرکاتوں سکنا سے دل گرفتگی اور افسردگی جھلکتی تھی چھوٹے بھائی کے لمناک موت نے اسے اندر باہر سے جیسے ہلاک کر رکھ دیا تھا وہ بہت زیادہ علچہ ہوا اور پریشان دکھائی دیتا تھا یہ اس کے دل دماغ اور جسم کا ایک فطری رد مل بھی تھا تو فیل کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں میں نے ڈہرے ہوئے لہجے میں کہا میں خود گاؤں کی طرف جا رہا ہوں بڑے چودری صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے پھر میں نے راشد سے پوچھ لیا چودری ناظم یہاں نظر کیوں نہیں آ رہے ابباجی تو یہ خبر سنتے ہی ڈھائے گئے جناب راشد نے شکستہ لہجے میں جواب دیا وہ میرے ساتھ ہی ادھر آنا چاہتے تھے لیکن کپ کپ آ کر حبیلی ہی میں گر پڑے ایک تو ان کی صحت اور اوپر سے اتنا بڑا صدمہ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا پھر گلگی رواز میں بولا میں نے فوراں ابباجی کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا پھر حکیم صاحب کو بلایا ابباجی کو حکیم صاحب کے حوالے کرنے کے بعد ہی میں نے ادھر کا رکھ کیا تھا پتہ نہیں اب ان کی کیا حالت ہوگی اس وقت تک مجھے بلکل خبر نہیں تھی کہ چودری نازم اور چودری قازم نے راشد اور عرشد کو صدارنے کے لیے کیا پروگرام ترتیب دے رکھا تھا اور یہ کہ ان دونوں بھائیوں نے حالات نبٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رکھی تھی وہ میرے لیے ایک سیدھی سعادی قتل کی واردہ تھی جس کی میں ابتدائی تفتیش کر رہا تھا جس کی میں ابتدائی تفتیش کر رہا تھا میں نے تسلی دینے وال انداز میں راشد کا کندر تھپ تھپایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا خوصلہ کرو راشد خود کو سمالنے کی کوشش کرو تمہیں اس موقع پر بہت حمد سے کام لینا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہی حویلی چلوں گا بزرہ تمہارے بھائی کی لاش کا بندوبست کرلوں بندوبست اس نے علچن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا آپ عرشد کی لاش کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں موقع کی کروائی اس وقت مکمل ہوگی برخودار جب جب میں مقتول کی لاش کو پوسٹ مارڈم کے لیے سرکاری اسپطال بھیجوا دوں گا میں نے نرم لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا اس کام کے بعد ہی ہم حویلی کی طرف جا سکیں گے پوسٹ مارڈم وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا یعنی آپ عرشد کی لاش کو چیر پھاڑ کے لیے اسپطال بھیجوائیں گے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے جواب دیا لیکن اس کی کیا ضرورت ہے تھانیدار صاحب وہ احتجاجی لہجے میں بولا ایک تو وہ جان سے گیا اوپر سے اس کی لاش کی بے حرمتی ہوگی پوسٹ مارڈم وہ ضروری ہے راشد میں نے بڑی رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی اسے لاش کی بے حرمتی نہیں ہوگی بلکہ قانون کو تمہارے بھائی کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی یہ کوئی طبعی یا حدثاتی موت نہیں بلکہ کسی شخص نے دیدہ دانس تارشد کو قتل کیا ہے راشد کو سمجھانے میں مجھے تھوڑی مشکل تو پیش آئی تاہم میں نے موقع کی ضروری کاربائی مکمل کرتے ہوئے ارشد کی لاش کو پوسٹ مارڈم کے لئے سرکاری اس بطال بھیجوا دیا موقع پر موجود لوگوں سے میں نے پوچھ کچھ کی تو پتا چلا ان میں سے کوئی بیس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تا لہٰذا میں راشد کے ساتھ اس کی حویلی آ گیا راشد نے راستے ہی میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ تو فیل کو پکڑ کر حویلی ہی میں لے آئی تا کہ میں اسے ضروری سوالوں جواب کر سکوں میں چودری نازم کی حویلی میں پہلی مرتبہ آیا تھا اس سے پہلے ایک دو بار اسے ملاقات تو ہوئی تھی لیکن اس کے دولت خانے پر آنے کا یہ پہلا اتفاق تھا چودری نازم کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل تھیں حسوساً اس کی شادیوں وغیرہ کے حوالے سے مگر اس کی حویلی میں قدم رکھنے کے بعد پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ کتنا اکیلہ اور تنہا تھا اتنی بڑی حویلی میں مالکان کی اتداد صرف تین تھی جو گھٹ کر اب دو رہ گئی تھی یعنی چودری نازم اور اس کا بڑا بیٹا چودری راشد بڑے افسوس اور دکھا مقام تھا بہرحالی ایک حقیقت تھی راشد مجھے چودری نازم کے کمرے میں لے گیا جہاں چودری کے علاوہ حکیم وارسی اور چند عزیز موجود تھے یہ چودری نازم کے وہ رشتے دار تھے جن کا تعلق چودری سے بہت دور کا تھا اور وہ آس پاس کے گاؤں دہات میں رہتے تھے ارشد کے قتل کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی اور وہ یہاں آگئے تھے چودری نازم آکے بند کی ایک شہانہ بستر پر لیٹا ہوا تھا میرے اشارے پر حکیم یاسین وارسی کے علاوہ تمام لوگ کمرے سے نکل گئے راشد نے بیٹھنے کے لئے مجھے ایک کرسی پیش کی اور میں یاسین وارسی کے قریب بیٹھ گیا حکیم صاحب کے چہرے پر مجھے گہری فکرمندی نظر آئی تاہم میرے اس افسار پر اس نے مجھے تسلی بھرا جواب دیا زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب میں نے چودری جی کو دوا کھلا دی ہے دو تین گھنٹے کے بعد یہ مکمل ہوش میں آ جائیں گے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت چودری صاحب بے ہوش ہیں میں نے سوالی ہے نظر سے حکیم یاسین کی طرف دیکھا وہ متزبزب لہچے میں بولا آپ اسے بے ہوشی کی کیفیت نہ سمجھے بلکہ یہ تصور کریں کہ چودری صاحب اس وقت گہری نیند میں ہیں اور یہ سب میری دوا کے اثرات ہیں جوان بیٹی کی نگہانی موت نے چودری صاحب کے ذہن اور دل کو بری طرح متاثر کیا ہے جناب اگر میں اس وقت انہیں سکون کی دوا نہ دیتا تو ان کے دماغ کو نقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے تھانیدار صاحب پتہ نہیں دونوں بھائیوں نے کیسی قسمت پائی تین سال پہلے چودری قازم کا جوان جان بیٹا رب نواز قتل ہو گیا اور اب چودری نازم کا بیٹا ارشد حکیم یاسین وارسی نے گہری سانس حارج کی پھر وہ اس طرح نے چودریان کے قتل کی کسی تفصیل میں جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میری بروقت مداخلت نے سروق دیا میں ماضی کے کسی کسی کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا کیونکہ رب نواز کے قتل والا واقعہ میرے علم میں تھا لہٰذا اس سے پہلے کہ حکیم اس داستان کی ابتدا کرتا میں نے جلدی سے پوچھ لیا تو اس کا مطلب ہے دو تین گھنٹے کے بعد چودری صاحب ہوش میں آ جائیں گے اور میں ان سے بات چیت کر سکوں گا نہیں تھا ندار صاحب اس نے نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے جواب دیا یہ میرا اندازہ ہے کہ وہ دو تین گھنٹے کے بعد ہوش میں آ جائیں گے لیکن اس مدد میں گھنٹے یاد گھنٹے کا اضافہ بھی ہو سکتا اور جہاں تک ان سے پوچھ گچھ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ہوش میں آنے کے بعد بھی چودری صاحب کو ذہنی آرام کی ضرورت ہوگی آپ شام سے پہلے ان سے سوال اور جواب نہیں کریں تو اچھا ہے ٹھیک ہے میں چودری صاحب سے ملاقات کے لئے اب رات ہی کو آوں گا میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا پھر راشد کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا آؤ کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں یہاں چودری صاحب کو آرام کرنا چاہیے راشد نے بڑی فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا اسی لمحے راشد کے بھیجے ہوئے بندے نے تفیل کو حویلی پہنچا دیا میں چودری راشد کو چھوڑ کر تفیل کی طرف متوجہ ہو گیا تفیل کی عمر پچیس اور تیس کے درمیان رہی ہوگی اکرا بدن پستا کامت اور رنگت گندمی وہ دبلہ پتلا ہونے کے باوجود بھی چہرے مہرے سے مہنتی اور جفاکش نظر آتا تھا رسمی کلمات کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور اسے چودری عرشت کی لاش کی دریابت کے بارے میں سوال کیا تفیل ان کھیت مزدوروں میں سے ایک تھا جو ان دنوں فصل کی کٹائی میں مصروف تھے کٹائی کا کام اب تقریبا مکمل ہونے کے قریب تھا صرف دو تین کھیتوں میں فصل کھڑی نظر آتی تھی جو کٹنے والی تھی راشد نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کام کو تقریبا نبٹا دیا تھا تفیل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا جناب میں تو روزانہ کی طرح آج بھی اپنی درانتی اٹھا کر ادھر کھیتوں میں گیا تھا بس سے ایک آدھ دن ہی کا کام باقی رہ گیا تھا اس لئے میں آج صبح کچھ زیادہ جلدی گھر سے نکل گیا تھا مجھے کیا پتا تھا وہاں چھوٹے چودری جی کی لاش دیکھنی پڑے گی بھرائی ہوئی آواز میں اس نے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے پوچھا فصل کی کٹائی کے لیے تمہارے علاوہ بھی کچھ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے کیا آج صبح وہ تمہارے ساتھ نہیں کہے تھے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھاندار صاحب وہ بڑی رسان سے بولا آج کل ہم کل ہم کل چھے بندے فصل کی کٹائی میں لگے ہوئے ہیں لیکن میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ گھر سے کلہ ہی نکلتا ہوں کبھی ان سے پہلے اور کبھی بعد میں کھیتوں میں پہنچتا ہوں آج میں چونکہ حاصل جلدی گھر سے نکلا تھا اس لئے ریاست منظور صدیق میراج اور ساجد سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا تھا تم وہاں پہنچے تو کیا دیکھا میں نے تفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا اس نے جواب دینے سے پہلے ایک ججری لی اور بولا میں جیسے ہی فصل والے اونچے ڈھیر کے پیچھے پہنچا چودری عرشت کی لاش مجھے نظر آئی وہ بلکل ساکت زمین پر پڑے تھے اور ان کے سینے میں خطرناک ہنجر گزا ہوا تھا جسم سے نکلنے والے خون نے ان کے کپڑوں کو بھی بگو دیا تھا میں یہ منظر دے کر ڈھر گیا سچ پوچھیں تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا سچ پوچھیں تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چھوٹے چودری جی کو یوں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا میں کافی دیر تک ساکت اور جامد وہاں کھڑا رہا پھر جب میرے حواس نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے واپس گاؤں کی طرف دور لگا دی راستے ہی میں مجھے ریاست ساجد اور صدیق مل گئے انہوں نے مجھے یوں گھبرہت میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے انہوں نے مجھے روک کر اس صبح کھلاہٹ کا سبب دریافت کیا میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا وہ وقوہ کی جانی بڑھ گئے اور میں بڑے چودری صاحب کو اطلاع دینے حویلی آ گیا اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ چودری صاحب جانتے ہیں بات ہتم کر کے اس نے چودری راشد کی طرف دیکھا میں نے توفیل سے پوچھا جب آج صبح تم نے چائے وقوہ پر چودری عرشد کی لاش دیکھی تو تمہیں اس کے آس پاس بھی کوئی نظر آیا تھا نہیں جناب اس نے نفی میں گردن ہلا دی وہاں کوئی اور بھی وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا کوئی لڑکی یا کوئی عورت میں نے گہری سنجدگی سے پوچھا نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد وہ پورے تیاکن سے بولا میں نے چودری عرشد کی لاش کا بغور جائزلیہ تھا اور اس جائزے میں ایک اہم نکتہ ابر کر سامنے آیا تھا وہ یہ کہ عرشد کو حالت غفلت میں قتل کیا گیا تھا اگر وہ بقائمی ہوش و حواس ہوتا تو سینے میں ہنجر کھانے کے بعد سے لے کر موت کی آگوش میں جانے تک کی تاریخ جائے وقوا پر ضرور رقم ہوتی جس شخص کے سینے میں ہنجر گھوپا جائے وہ یو چپ چاپ خاموش لیر کر جان نہیں دیتا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جب عرشد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس وقت وہ یا تو بے ہوش تھا یا پھر گہری نیند میں تھا پوس مارڈم کی ریپورٹ اس طلق حقیقت سے پردہ اٹھا سکتی تھی جس کے لئے مجھے کم از کم چوبیس گھنڈے کا انتظار کرنا تھا دوسرا ہم نکتہ جو جائے وقوا سے میں نے حاصل کیا تھا اور اسی کی روشنی میں میں نے توفیل سے کسی عورت کی وہاں موجودی کے حوالے سے سوال کیا تھا وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ساتھ ٹکڑے تھے وہ ٹکڑے اس وقت کا بین ثبوت تھے کہ جائے وقوا پر کوئی عورت بھی موجود رہی تھی عرشد کی موت سے قبل ہی یا اس کی موت کے بعد اور بعد یا اس کی موت کے بعد اور یا پھر اس کی مئیت میں میں نے ان دونوں نکات کا ذکر ابھی کسی سے نہیں کیا تھا میں دوبارہ توفیل کی جانب متوجہ ہو گیا کیونکہ اس سے ایک اور اہم بات پوچھنا ضروری تھا عرشد کی لاش پر پائے جانے والے خون کی حالت سے میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ اس کی موت گزشتا شب آدھی راہ سے لے کر رات کے آخری پہر کے دوران میں واقع ہوئی تھی یعنی لگ بھگ رات بارہ بجے سے صبح چار بجے تک لہٰذا توفیل سے یہ پوچھنا نہائی تھی اہم تھا کہ وہ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچا تھا ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ پولیس کی نظر میں اس شخص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو کسی سنگین واقعہ کے اس سب سے پہلے دیکھنے کا دعوے دار ہوتا ہے اصولی طور پر پولیس اس اطلاع خون انداز شخص کو بھی مشکوک افراد کی فیرست میں شامل کر لیتی ہے اور دوران تکتیش میں اس وقت تک ایسے شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتی جب تک اس کی ذات شک و شبہ سے بالاتر ثابت نہیں ہو جاتی اسی خیال کے پیش نظر میں نے توفیل سے پوچھا ذرا سوچ کر بتاؤ توفیل تم آج صبح کتنے بجے جائے وقوعہ میرا مطلب ہے اس جگہ پہنچے تھے جہاں پر تم نے چودری عرشت کی لاش پڑی دیکھی تھی میرا خیال ہے اس وقت صبح کے ساتھ بجے ہوں گے توفیل نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا تم گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے کھیتوں ہی کی طرف گئے تھے نا جی ہاں اس نے اس بات میں کردن ہلائی اور کہیں جانے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا گھر میں تمہارے علاوہ اور کتنے افراد ہیں میری بیوی زلیخہ اور دو بچے جب تم گھر سے روانہ ہوئے تو ان میں سے کون کون بیدار ہو چکا تھا دونوں بچے تو سوئے ہوئے تھے جناب توفیل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا میں نے زلیخہ کو ناشتے وغیرہ کے لئے جگا دیا تھا اس نے میرے لئے کھانے پینے کا بندبست کیا اور میں ناشتہ کر کے گھر سے نکلایا تھا اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی زلیخہ اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ آج صبح تم سات بجے سے چند منٹ پہلے گھر سے نکلے تھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا کیونکہ تمہارے گھر سے کھیتوں کے اس حصے تک پہنچنے میں چند منٹی لگتے ہیں زلیخہ ضرور اس بات کی گواہی دے سکتی ہے جناب وہ پروسوک انداز میں بولا لیکن آو لیکن کیا وہ متضبزب انداز میں رکا تو میں نے پوچھ لیا لیکن جناب میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کسی حوالے سے میری ذات پر شک کر رہے ہیں والچنز زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تمہارا اندازہ بلکل درست ہے میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یہ بات ذہن میں رکھو کہ پولیس کی تبتیشی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے چلتی ہے جب تک کسی کیس کا اصل مجرم پولیس کی ہتھیں نہیں چڑھ جاتا وہ ہر اس شخص پر شک کرتی رہتی ہے جو کسی بھی حوالے سے مقتول یا متاثرہ شخص سے تعلق رکھتا ہو لیکن اگر تم چودری عرشد کے قتل میں کسی بھی زاویے سے ملوث نہیں ہو تو پھر تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم پر کوئی مسئبت نہیں آئے گی میں ذرا بھی پریشان یا فکر مند نہیں ہوتھانے دار سا وہ مضبوط لہجے میں بولا مساری رات اپنے گھر میں موجود تھا اور جب صبح گھر سے نکلا تو زلیہا نے خود مجھے رخصت کیا تھا آپ زلیہا سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ٹھوس لہجے میں کہا میں جب ضرورت محسوس کروں گا تمہاری بیوی سے ملقات کرنے آ جاؤں گا اب تم آرام سے گھر جاؤ اور اگر تمہیں کسی ضروری کام سے نوری آباس سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو تھانے میں اطلاع دیئے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گے میری بات سمجھ رہی ہو نا جی سمجھ گیا وہ اس بات میں قردن ہلاتے ہوئے بولا اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ واقعی میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا پھر وہ مجھے اور چودری راشد کو سلام کر کے وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد راشد کی طرف متوجہ ہو گیا راشد میری تجربے کے مطابق تمہارے بھائی کی موت آدھی رات کے بعد کسی وقت واقعہ ہوئی ہے اس حویلی میں تم تینوں کے سوار کوئی نہیں رہتا کیا تم مجھے بتاؤ گے آدھی رات کے وقت ترشد کس کے ساتھ حویلی سے باہر گیا تھا میں اس کے حویلی سے باہر جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب وہ سادہ سے لہجے میں بولا پچھلی رات کوئی دس پجے تک ہم حویلی کے اندر ایک ساتھ ہی تھے پھر ہم اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اس کے بعد کا مجھے کچھ پتہ نہیں جب آج صبح تفیل عرشد کے قتل کی اطلاع لے کر حویلی پہنچا تو میں تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا میں یہ حبر سنکر بجی کے پاس کیا اور انہیں صورتحال سے اگاہ کیا وہ میرے ساتھ جائے بکوا پر جانے کے لیے تیار ہوئے لیکن پھر وہ کپ کپا کر گر گئے اس کے بعد ان کی جو حالت ہوئی اور اب تک وہ جس قیفیت میں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں دیکھو راشد میں نے ہم دردانہ انداز میں اسے مخاطب کیا تمہارے چھوٹے بھائی کے لمناک موت کا مجھے بھی بڑا دھوک ہے لیکن میں اپنے فرض سے بھی مجبور ہوں لہٰذا یہ تفتیش تو جاری رکھنا ہی ہوگی لیکن میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی صلاحوں کے پیچھے پہنچاؤں گا لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے پورا تعاون کرنا ہوگا میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ نامراد پہلی فرصت میں عبرت ناک انجام سے دوچار ہو جس نے اتنی سفاقی سے عرشت کو موت کے گھاٹ اتارا ہے بڑے چودری صاحب سے تو اس وقت بات ہوگی جب وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں آ جائیں گے میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا فیلال تم مجھے بتاؤ کہ عرشت کی دشمنی کس سے تھی جناب میرے خیال میں اس کا ایسا کوئی دشمن نہیں جو اس کی جان لینے کے بارے میں سوچ سکے وہ ٹھوس لہجے میں بولا اس کے ملنے والے جن لوگوں سے میں واقف ہوں ان میں سے تو کوئی اتنی جورت نہیں کر سکتا اور جن لوگوں سے تم واقف نہیں ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ایسا خطرنا کام کوئی دوست نہیں کر سکتا بعض اوقات دشمنوں کے جتے میں کوئی ایک آد ایسا دشمن بھی چھپا ہوتا ہے جب وقت اور موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے پھر جیسے ہی اس کا بس چلتا ہے وہ بڑی صفائی سے اپنا کام دکھا کر ایک طرف ہو جاتا ہے میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا راشد کیا تم کسی ایسے شخص کی نشند ہی کر سکتے ہو وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا پھر نفی میں گردن چھٹکتے ہوئے بولا نہیں جناب میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا کسی لڑکی وغیرہ سے عرشت کا کوئی چکر چل رہا تھا میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہیلا دی نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ نے توفیل سے پوچھ کچھ کرتے ہوئے بھی کسی لڑکی یا عورت کا تذکیرہ کیا تھا یہ کیا معاملہ جناب معاملہ کافی گھمبیر ہے راشد میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا پہلے تم اچھی طرح سوچ سمجھ کے میرے سوال کا جواب تو پھر میں بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے اس کی آنکھوں میں علچن کے آثار نمدار ہوئے پھر وہ متزبزب انداز میں بولا لڑکی کے حوالے سے میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام ہے جناب لیکن ارشد نے بڑے واضح الفاظ میں اپنی ادم دلچسپی کا اظہار کر دیا تھا اسے نزد سے کوئی مطلب نہیں تھا یہ نزد کون ہے میرے کان کھڑے ہو گئے واضح رہے کہ اس وقت تک مجھے ان حالات و واقعات کی بلکل خبر نہیں تھی جو اس کہانی کے ابتدائی صفات میں میں نے حاسی تفسیر سے بیان کی ہے میرے اس چونکے میں بسختہ سوال کے جواب میں راشید نے بتایا نزد میرے چاچا چودری قاظم کی بیٹی ہے جناب جو درموزہ جلال پر میں رہتے ہیں اچھا اچھا میں نے جلدی سے کہا پھر تصدیقی لہجے میں پوچھ لیا یہ چودری قاظم وہی ہے نا تین سال پہلے جس کے بیٹے رب نواز کا قتل ہو گیا تھا جی ہاں بالکل وہ تائیدی انداز میں بولا ہاں بتاؤ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا یہ نزد کا کیا قصہ ہے جناب یہ ایک بہت ہی لمبی چوڑی کہانی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے وہ ایک گہری سانس حارج کرتے ہوئے بولا وہ ایک گہری سانس حارج کرتے ہوئے بولا بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے جس میں باجی کے علاوہ میرے مطابق چاچا جی بھی شامل ہے اگر میں نے یہ قصہ شروع کر دیا تو سنتے سنتے آپ کو شام بھی ہو سکتی ہے تم وقت اور میری حیمت و برداشت کی پروانہ کرو راشد میں نے گہری اس سنجدگی سے کہا میں محتصر اور طویل کہانیاں سننے کہا دیوں اور ان میں سے کام کی باتوں کو لگ کرنے کا بھی مجھے وسیع تجربہ ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا توقف کیا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا اس لئے تم اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ اور وہ اللہ کا بندہ واقعی اللہ کا نام لے کر شروع ہو گیا آئندہ ایک گھنٹے میں راشد نے مجھے اس ٹرامے کی حقیقت سے تفصیل انگاہ کر دیا جس کی بنیاد پر میں نے اس کہانی کا آغاز کیا تھا یہاں پر ایک بات کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ بعد ازاں جب میری اس موضوع پر چودری نازیم اور چودری قازم سے ملاقات اور بات چیت ہوئی تو پلوٹ کے معمولی سے فرق کے ساتھ انہوں نے چودری راشد کے بیان کی تصدیق کر دی تھی ملکل لازم ہے میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا اپنی بات کے احتتام پر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جی ملک صاحب اب آپ پر بھی لازم ہے کہ میرے سوال کا جواب دیں بلکل لازم ہے میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا مجھے جائے وقوا سے کیسی چیز ملی ہے جس کی بنا پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس حادثے کے وقت چودری عرشد کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی کونسی چیز ملی ہے آپ کو وہ چکرنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی وجہ اسی سے پوچھ لیا کیا فصل کی کٹائی میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی رہی ہیں میں اپنے اندازے میں غلطی کے صفر فیصد امکان کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا یہ چھوٹا سوال اسی زیل میں تھا راشد نے سنجیدہ لیجے میں کہا عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے جناب کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کھیتوں میں مختلف امور نفٹاتی نظر آتی ہیں لیکن میں نے حاصل طور پر فصل کی کٹائی کے سسلے میں کسی عورت سے کوئی کام نہیں لیا یہ سارا کامینی نصف درجن مردوں کا کارنام ہے میں نے کتمنان بھری سانس ہاریچ کی اور ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا اس کا مطلب ہے میرا قائم کردہ اندازہ بلکل درست ہے گزشتہ رات چودری عرشت کے ساتھ وہاں کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی اور میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا اور اس بات کا ثبوت یہ ہے میں نے بات ہتم کرتے ہی چودیوں کے ٹکڑے اپنی جیب سے نکال کر چودری راشت کے سامنے رکھ دیئے ہم دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی میز رکھی تھی اور ٹوٹی ہوئی چودیوں کے ٹکڑے میں نے وہی رکھے تھے چودری راشت نے حیرت بری نظر سے ان سرخ اور نیلے ٹکڑوں کو دیکھا پھر علجن زدہ انداز میں بولا کیا یہ ٹکڑے آپ کو جائے وکوا سے ملے ہیں تو کہ میں تم سے غلط بیانی کروں گا نہیں نہیں وہ جلدی سے بولا میرا یہ مطلب نہیں تھا پھر کیا مطلب تھا تمہارا دراصل میں بھی تو وہاں موجود تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا میں نے آپ کو یہ ٹکڑے اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا اس لئے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کس وقت آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے جب ان کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی جائے وارداد پر درجن بھر افراد موجود تھے میں نے نیلے اور سرخ ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ اس قسم کے معاملات مجمع میں نہیں بلکہ تنہائی میں اٹھائے جاتے ہیں بسورت دیگر تفتیش کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہونے کے امکان روشن ہو جاتے ہیں یہ دیکھو ان ٹکڑوں سے دو چھوڑیاں مکمل ہو گئیں ایک نیلی اور ایک لال تین لال اور چار نیلے ٹکڑے یہ کہانی سناتے ہیں کہ یہ دونوں چھوڑیاں جائے وکوا پر ہی ٹوٹی تھی مطلب جائے وکوا پر پچھلی رات چودری عرشت کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی جس نے اپنی کلائی میں نیلی اور لال چھوڑیاں پین رکھی تھی اب تم میری بات کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ گئے ہو گئے چودری راشد وہ گمی سوچ میں ٹوپ گیا پھر رولشن زدہ انداز میں بولا مجھے چی طرح پتا ہے کہ عرشت کا کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا اور جہاں تک نزہت کا تعلق ہے تو اول تو وہ عرشت کو پسند ہی نہیں کرتی اگر ان کی بہمی پسندیدگی کو فرض بھی کر لیں تو یہ ممکن نہیں کہ وادی رات کو جلال کو اسے نوری عباد آئی ہوگی نزہت کسی بھی قیمت پر یہاں عرشت کے پاس نہیں آسکتی کبھی نہیں تو پھر وہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن کون وہ جو کوئی بھی ہے میں بہت جلد اس تک پہنچ جاؤں گا میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا کیونکہ وہی مجھے بتا سکتی ہے کہ پچھلی رات ادھر کھیتوں میں چودری عرشت کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچ جائیں وہ گیری سنجیدگی سے بولا اس اسلے میں اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو حکم کریں ملک صاحب تمہارے لئے اگر کوئی کام نکلا تو میں ضرور بتاؤں گا فیلحال تم یہ بتاؤ کہ نزہد کسی کو پسند کرتی ہے فیلحال تم یہ بتاؤ کہ نزہد کس کو پسند کرتی ہے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ نزہد عرشت کو پسند نہیں کرتی وہ کسی بھی قیمت پر عرشت کے پاس نہیں آسکتی اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تم جانتے ہو نزہد کس کو پسند کرتی ہے وہ بری طرح گڑ بڑا گیا پھر لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا جی یہ تم مجھے پتا نہیں کہ نزہد کس کو پسند کرتی ہے لیکن میں نے کبھی اس کے موز سے عرشت کی تعریف نہیں سنی اور چاچا جی کی نظر میں عرشت کا ریکارڈ تسلیب اکش نہیں تھا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ چاچا جی کی حویلی میں وہی ہوتا ہے جو ان کی مرضی ہو اگر وہ کسی کو پسند نہیں کرتے تو پھر ان کے گھر کا کوئی آدمی اس شخص کو پسند نہیں کر سکتا میں نے اسی بنا پر کہا تھا کہ نزہد عرشت کو پسند نہیں کرتی میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا اس بات کا میں خود پتہ لگا لوں گا کہ نزہد کس کو پسند کرتی اور کل رات ادھر گیتوں میں عرشت کے ساتھ کون تھی تو مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جو عرشت سے بہت قریب تھا یا نہیں اس کا کوئی گہرا دوست عرشت کا زیادہ اٹھنا بیٹنا ملک امین کے بیٹے ملک نوید کے ساتھ تھا چودری راشت نے جواب دیا کیا ملک نوید ادھر نوری عباد ہی کا رہنے والا ہے اس نے اس بات میں گردن ہلائیر بتایا یہ پہلوانوں کا خاندان ہے جناب ملک امین تو پہلوانی سے ریٹائر ہو چکا ہے لیکن اس نے ابھی تک اکھاڑا نہیں چھوڑا اپنے دونوں بیٹوں اور دیگر شہزوروں کے ساتھ وہ بھی اکھاڑے میں نظر آتا ہے ٹھیک ہے میں ملک نوید سے ملاقات کرلوں گا میں نے کہا کہ نوید کو عرشت کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی حبر ہو گئی ہے جناب عرشت کے قتل والی خبر تو جنگل کیا کے مانت پوری نوری عباد میں اور اس کے آس پاس کی علاقوں میں پھیل چکی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوید کو پتا نہ چلا لیکن وہ عرشت زدہ انداز میں جملہ نمکمل چھوڑ کر رکھا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا لیکن نوید ابھی تک مجھے کئی نظر نہیں آیا وہ جب بھی نظر آئی ہے تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اسے سیدھا میرے پاس تھانے میں بھیجنا میں نے کہہ رہی اس سنجید کی سے کہا مجھے یقین ہے ملک نوید سے پوچھ کچھ مفید ثابت ہوگی ٹھیک ہے ملک صاحب وہ بڑی فرما برداری سے بولا میں نوید کو آپ کے حکم کے بارے میں بتا دوں گا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب میں چلتا ہوں میں نے چودری راشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا رات میں دوبارہ چکر ماروں گا اس وقت تک تمہارے اباجی بھی بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس طرح میں اگر تمہیں عرشت کے قتل کے سلسلے میں کوئی اہم بات پتا چلے تو فوراں مجھے بتا دینا اس نے ایک مردبہ پھر اس بات میں گردن ہلا کر میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا پھر پوچھا ملک صاحب عرشت کی لاش کب تک ہمارے حوالے کر دی جائے گی میرے محتاط اندازے کے مطابق کل دو بہر تک مقتول کی لاش اسپتال سے واپس آ جائے گی میں نے پر سوچ انداز میں کہا زیادہ زیادہ شام تک لاش تم لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی اس نے میرا شکریہ داکی اور حویلی سے نکل آیا جو حالات اس وقت میرے سامنے تھے ان میں اگر چودری راشد کا قتل ہو جاتا تو قاتل کے سلسلے میں فوری طور پر میرا دھیان چودری عرشت کی طرف جاتا اگرچہ ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک ہاموش زبانی معایدہ ہو چکا تھا لیکن اس آزمائش میں چونکہ راشد کی کمیابی کمکانات روشن تھے لہذا راشد کے حوالے سے عرشت کے دل و دماغ میں حسد کی بیداری این فطری عمل ہوتا اور انسان کسی فطری عمل کے زیرے اثر اپنی نفسیات کے ہاتھوں کچھ بھی کر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر اس کے برعکس پیش آیا تھا چودری راشد نے اپنی کارکردگی سے چودری نازم پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس گاؤں کا آئندہ چودری بننے کی اہلیت رکھتا ہے اس کا چاچا چودری قازم بھی اس سے بہت خوش تھا کیونکہ وہ اسی کی بتائی ہوئی ترقیب پر عمل کر کے اپنے باپ کی نگاہ میں سرخرو ہو رہا تھا چودری قازم کے اتمنان کا مطلب یہ تھا کہ وہ دل سے چودری راشد کو اپنا دمات بنانے پر تیار ہے اس صورتحال میں چودری راشد کی منزل کی طرف جانے والا راستہ بڑا صاف و شفاف دکھائی دیتا تھا لہٰذا اسے اس راہ میں سے کوئی پتھر یا کانٹا چننے کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی بعدی نظر میں اس کے عرشد کے قتل میں ملوث ہونے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا لہٰذا یہ کیس قدر پیچیدہ ہو گیا تھا میں نے راشد کو قریدنے کی خاطر ہر زاویے سے سوال کر کے دکھ لیا تھا لیکن وہ عرشد کے ساتھ کسی لڑکی کے تعلق کا علم نہیں رکھتا تھا یہ ممکن نہیں تھا وہ جانتا ہو اور دانستہ مجھ سے چھپا رہا ہو ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی وہ نہ بتاتا تو مجھے کہیں اور سے پتا چل جاتا ویسے میں بھی اس بات سے متفق تھا کہ نوست عرشد سے ملاقات کے لیے آدھی رات کو موزہ جلال پور سے چل کر موزہ نوری آباد کے کھیتوں تک نہیں آ سکتی تھی میں شام کو دوبارہ چودری نازم سے ملاقات کے لیے روانہ ہو ہی رہا تھا کہ ملک نوید من سے ملنے آ گیا چودری راشد کے مطابق ملک نوید مقتول عرشد کے بہت قریب تھا میں نے اس لئے نوید کو تھانے بلایا بھی تھا کہ اس قتل پر روشنی پڑ سکے ملک نوید کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی وہ ایک گورا چٹا اور قداور نوجوان تھا صحت اچھی اور پہلوانی کی بدولت بدن مائل با فربہی بعد میں نوید کے بڑے بھائی ملک جاوید اور ان کے باپ ملک امین کو دے کر مجھے یہ سمجھنے میں کسی دکھت کا سامنا نہیں ہوا کہ فربہی ان کا خاندانی مسئلہ تھا اس میں ایک ہاڑے اور پہلوانی کا زیادہ ملدخل نہیں تھا رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے ملک نوید سے پوچھا تم آج صبح سے کہاں غائب ہو تمہارا اتنا گہرہ دوست قتل ہو گیا اور تم پتہ نہیں کہاں غائب ہو وہ افسردہ لہنچے میں بولا مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی عرشت کے قتل کا پتہ چلا ہے جناب اور میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں اس کا مطلب ہے تم ادھر نوری آباد میں موجود نہیں تھے جی آپ کا اندازہ درست ہے وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں کل شام کو اپنی حالہ سے ملنے بھورے کی چلا گیا تھا اور وہاں سے میری واپسی کوئی گھنٹہ بار پہلے ہوئی ہے بھورے کی نامی وہ چھوٹا سا گاؤں موزن نوری آباد سے لگ بگ چھے ملک کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا جہاں نوید کے مطابق اس کی خالہ اور خالو رہتے تھے میں نے نوید کی ذات کو شخصے بالا لانے کی غرصے پوچھ لیا تم کل شام کتنے بجے یہاں سے روانہ ہوئے تھے وہ اثر کا وقت تھا اس نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا ابھی دین کا اجالہ باقی تھا کہ میں گوڑے پر ساوار ہو کر بھورے کی کی طرف روانہ ہو گیا جب میں حالہ کے گھر پہنچا تو رات کا اندھیرہ پھیل چکا تھا تم اکیلے ہی بھورے کی گئے تھے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا میں اکیلہ ہی گیا تھا جناب ایسے آپ وہ لمحے پر کے لیے متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا میری بات کی تصدیق کے لیے میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں اگر تصدیق کی ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور پوچھوں گا بسے مجھے تمہاری بات پر بھروس ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا تمہارے خیال میں ارشد کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے جناب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ٹھائرے وے لہجے میں بولا میرا تو خود دماغ چکرا کر رہ گیا اور کس وقت ہوئی تھی کل دوپہر کے بعد ہی تو ہم ملے تھے وہ مضبوط لہجے میں بولا ہمارے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور وہ اپنی حویلی کی جانت اس کے بعد یہاں کیا ہوتا رہا اس کی مجھے کوئی خبر نہیں تمہارے جانے کے بعد یہاں جو کچھ ہوتا رہا اس کی خبر یہ ہے کہ پچھلی رات آدھی رات کے بعد کسی ظالم نے تمہارے دوست چودری عرشد کے سینے میں ہنجر گھوم کر موت کی نیند سلا دیا یہ اندھوناک واقعہ کھیتوں کے اس حصے میں پیش آیا جہاں کٹی ہوئی فصل کے انبار لگے ہوئے ہیں اور میری اپنی تحقیق کے مطابق جب تمہارے دوست کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت بھی جائے وکوا پر موجود تھی کیا کہہ رہے ہیں جناب وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ملک نویت میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا مجھے جائے وکوا سے چند ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ جلتا ہے کہ ارشد کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی کیسے شواہد اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا میں نے دو چوڑیوں کے سات عدد ٹکڑے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور گہری سنجیدگی سے کہا یہ کیسی شئے ہے کہ کسی لڑکی یا عورت کی کلائی ہی میں ہو سکتی ہے دو چوڑیوں کے یہ ساتھ ٹکڑے مجھے جائے وکوا پر پڑے ملے ہیں مجھے یقین ہے یا رجناب وہ تاجب خیز لہجے میں بولا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دن میں کسی لڑکی یا عورت کا ادھر سے گزر ہوا ہو اور یہ چوڑیوں والے ٹکڑے اسی کے ہوں اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں میں نے ڈیرے وے لہجے میں کہا اس سلسلے میں میں نے چودری راشی سے مکمل پوچھ گچھ کر لیے اس فصل کی کٹائی کے دوران میں کوئی لڑکی یا عورت کھیتوں میں نہیں گئی آپ تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے ایک مرتبہ پہ تھوڑا توقف کیا کہ اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا ایسی لڑکی اور عورت کون ہو سکتی ہے جو چودری عرشت کے ساتھ اتنی قریب ہو کہ آدھی رات کو اس کے ساتھ ادھر کھیتوں میں پہنچ جائے ملک صاحب میں آپ کی بات کو جھٹلا تو نہیں رہا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جائے وقوا سے چودیوں کے ٹکڑے ملنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہاں کوئی لڑکی یا عورت گئی بھی ہو اس نے گہری سنجیدگی سے کہا پھر تمہارے ذہن میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا نویت کی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی وہ اپنی عمر سے زیادہ گہرا اور سمجھدار نظر آتا تھا وہ ٹھہرے ہوئے اور مساہکم لہچے میں بولا ملک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاتل نے کیس کا روح کسی اور جانب مونے کے لئے جائے وقوا اور چودیوں کے یہ ٹکڑے پھینکتی ہوں ہاں اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میں نے ساکھ کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے اس لئے میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اور اگر تم اس عمر کی نشاندہ ہی نہ کرتے تو میں خود ہی اس طرف آنے والا تھا اگر قاتل پولیس کو گمراہ کرنے کے لئے اس قسم کا کوئی تاثر دینا بھی چاہتا تھا تو یہ اس عمر کی جانب اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑکی چودری عرشت کے قریبیاں وہ خود کسی نہ کسی لڑکی کے قریب ضرور تھا اور یہ بات تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہماری دوستی اور تعلقوں کو کئی سال ہو گئے ہیں ملک صاحب اس نے گھمبیر لہجے میں بتانا شروع کیا میں جانتا ہوں چودری عرشت کے کسی لڑکی اور عرص سے اس قسم کے اس قسم کی وبستگی نہیں رہی کہ آدھی رات کے وقت وہ کھیتوں میں اسے ملنے جاتا اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتا لیکن وہ بولتے بولتے اچانک ہموش ہو گیا جیسے کسی خاص معاملے نے اس کی زبان کو بریک لگا دی ہوں اس موقع پر میں بھلا کیسے چوک سکتا تھا اس کے رکتے ہی میں نے اضطراری لیجے میں پوچھ لیا لیکن کیا نویت وہ اقلمے کے تذبذب کے بعد گہری سنجیدگی سے بولا اور شاید اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا اس لئے میرے خیال میں اس کے کسی معاملے کو آپ سے چھپانا ٹھیک نہیں ہوگا یہ تمہارا فیصلہ کلمندی سے بڑا ہوا ہے میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ویسے چودری راشد کی زبانی مجھے ان دونوں بھائیوں کے بہت سارے معاملات کی خبر ہو چکی ہے چودری نازم اور چودری قاظم کی ملی بھگت سے ان دونوں نے چودری نازم اور چودری قاظم کی ملی بھگت ان دنوں یہاں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہیں تمہارا اشارہ اسی معاملے کی طرف تو نہیں اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا پہلو بدلتے ہوئے جلدی سے بولا یہ اچھا ہوا آپ یہ سب جان چکے ہیں اب مجھے اپنی بات کہنے میں آسانی رہے گی میرا اشارہ اسی معاملے کے خاص پہلو کی طرف ہے کون سا پہلو میں نے تیز لہجے میں پوچھا اس عمر کی وضاحت بھی تو ضرور ہونا چاہیے ضرور ضرور وہ اس بات میں کردن ہی لاتے میں بولا چودری نازم اور ان کے چھوٹے بھائی چودری قاظم کی ترقیب اگر آپ کے لمحے آ چکی ہے تو اس کہانی میں کہیں نزد نامی کسی لڑکی کا ذکر بھی ہوا ہوگا اتنا کہہ کر وہ سوال یہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگا اس کی نظر میں کوئی ایسی بات تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہو میں سیدھا اکر بیٹھ کر ٹھہرے بھی لہجے میں کہا ہاں نزد کا ذکر ہوا ہے یہ لڑکی چودری قاظم کی اکلوتی بیٹی ہے چودری عرشت کو اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی لہٰذا چودری راشد کی کامیابی اور کرکردگی سے مطمئن ہونے کے بعد چودری قاظم نزد کی شادی راشد سے کر دیتا ہے نا ملک نوید کے چہرے پر ارچن زدہ لکیروں کا ایک جالسہ پھیل گیا میری بات مکمل ہونے کے دوران میں وہ خاصا بے چین نظر آیا تھا میں ہموش ہوا تو وہ بے یقینی سے بولا کیا یہ ساری باتیں آپ کو چودری راشد نے بتائی ہیں ہاں میں نے اس بات میں گردن ہلائی کیا اس کہانی میں کوئی گڑبر ہے آپ گڑبر کی بات کرتے ہیں جناب وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا یہ تو بالکل اڑکا نہیں ہے چودری راشد نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہے اب یہی ہو سکتا ہے کہ چودری راشد حقیقت سے واقف نہ ہو اور وہ ایسا ہی سمجھ رہا جیسا اس نے آپ کو بتایا ہے میں بھی تو یہی جانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے میں نے دوستانہ لہجے میں کہا ملک نوید تم مجھے پوری دیانت داری سے بتاؤ گے اصل قصہ کیا ہے چودری راشد نے تمہیں کونسی کانی سنا رکھی اگر تم مقتول کے سچے دوست ہو تو تمہیں مجھ سے برپور تعاون کرنا چاہیے چودری راشد کی دوستی اسی بات کا تقاضہ کرتی ہے میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہوں ملک صاحب وہ صدقے دل سے بولا آپ پوچھیں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں اس معاملے کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں نوید تاکہ تاکہ چودری راشد کے ایک قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر سکوں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اس لئے سب سے پہلے تو مجھے وہ بتاؤ جو مقتول نے تمہیں بتا رکھا ہے اور وہ چودری راشد کی سنائی ہوئی کہانی سے تمہیں خاصا مختلف نظر آتا ہے ملک نوید نے گہری سانس حارج کی پھر معتدل لہجے میں بتانے لگا ملک صاحب پچھلے چند دنوں سے یہاں نوری آباد میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بلکہ کھیلا جا رہا تھا اس سے تو آپ واقعی فوہی چکے ہیں کس طرح چودری نازیم اور چودری قاظم نے اور راشد کے سامنے وہ نظر سے بھی دستبردار ہو گیا لیکن اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ بلکل مختلف ہے اس کا مطلب ہے چودری را ارشد تم سے دل کی ساری باتیں کر لیا کرتا تھا وہ ہموش ہوا تو میں نے پوچھا اب یہ بھی بتا دو کہ وہ ہتناک حقیقت کیا ہے جو چودری نے اپنی کم علمی کی بنا پر یا پھر دنستہ مجھ سے چھپائی ہے جی میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بڑی رسان سے بولا یہ سچ ہے چودری ارشد کو کھیتی بڑی سے واقعی کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ پچھلے کئی دنوں سے نصحت میں بڑی ٹھیک ٹھاک دلچسپی لے رہا تھا اور اس معاملے کا وہ اکثر مجھ سے ذکر کرتا رہتا تھا دراصل اس دلچسپی کا ایک سبب تھا علمے پھر کے لیے سانس لینے کو تھما تو میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ بڑی توجہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا یہ سبب خود نصحت تھی ویسے تو راشد اور ارشد دونوں ہی گاہے بگاہے اپنے چاچا جی سے ملنے جلالپور کے چکر لگاتے رہتے تھے لیکن دونوں کے ذہنوں میں پلنے والا مشن جدہ جدہ تھا راشد اپنے چاچا جی کی حدایت پر جان توڑ عمل کر رہا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ اگر چودری کازیم اسے ہوش ہو گیا تو اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے چودری نازیم اسے نوری آباد کی چودراہت سونف دے گا اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا جبکہ چودری ارشد کی منصوبہ بندی قدر مختلف تھی چودری ارشد نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے بڑے بھائی کو یہی تاثر دیا ہے کہ نزد سے اسے کوئی مطلب نہیں لیکن درحقیقت اس کی ساری توجہ نزد ہی پر لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے راشد کی قدر و قیمت چودری کازیم کی نظر میں ضرور ہوگی لیکن نزد اسے ایک بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی اس نے بڑے واضح اور دھمکیا میز الفاظ میں چودری ارشد کو بتایا تھا کہ وہ صرف اور صرف اسی کو چاہتی ہے اور اگر کسی مرحلے پر چودری کازیم نے زبردستی اس کی شادی چودری راشد سے کرنے کی کوشش کی تو وہ زہر کھا کر اپنی جانتے دے گی لیکن راشد سے شادی نہیں کرے گی ارشد چونکہ خود بھی اسے پسند کرتا تھا لہٰذا اس نے نزد کو تسلی دلاسہ دینے کے بعد یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اسی کی ہے اسی کی رہے گی نزد کو حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے ابباجی بڑے بھائی اور دنیا کی ہر رکاوٹ سے ٹکرا جائے گا چودری راشد یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے ابباجی اور چاہتی جی کو ہش کر کے میدان مار لے گا ایک طرف اسے موزہ نوری آباد کی چودرہٹ ملے گی اور دوسری جانب وہ حسین و جمیل نزد پر بھی قابض ہو جائے گا لیکن چودری ارشد اپنے بڑے بھائی کو اندیرے میں رکھتے ہوئے کوئی اور ہی پروگرام بنائے بیٹھا تھا ویسے ایک بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ ارشد کو زمین و جائدہ سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی اس کی زندگی کا واحد مقصد نزد کا حصول تھا اور دوسری جانب نزد نہ صرف یہ کہ بڑے بھرپور انداز میں اس کا ساتھ دے رہی تھی بلکہ اس نے اپنے کام کو پکا کرنے کے لئے اور اپنے مقصد میں مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایک شاترانہ چال بھی جال دی تھی ملک نویت سانس درست کرنے کے لئے متوقف ہوا تو میں نے اس دراری لہجے میں کہا یہ تو تم میں ایک بلکل مختلف اور سنسری خیز کہانی سنا رہے ہو یہی سچا ملک صاحب وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا میں نے پوچھا تم نے ابھی نزد کی کسی شاترانہ چال کا ذکر کیا وہ کیا جکر تھا اور از درانہ انداز میں بولا نزد نے اپنے اور عرشت کے معاملے کے بارے میں اپنی ماں آسیہ بی بی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور ساتھ ہی حتمی انداز میں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا آسیہ نے نزد کی دیوانگی اور سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے تنہائی میں چودری عرشت سے ملاقات بھی کی تھی جب آسیہ کو پتا چلا کہ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہوئی ہے تو اس نے مسلحت کوشی کو کاملاتے ہوئے دونوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے ملاب کے لئے بھرپور کوشش کرے گی ساتھ ہی ان سے یہ حد بھی لے لیا تھا کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گی جو سنگین ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان کے لئے شرمندگی کا باعث ہو لیکن اس کے باوجود میں لیکن اس کے باوجود میں وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا ملک صاحب اس تمام تر صورتحال کے باوجود میں یہ مانے کو تیار نہیں کہ گزشتہ رات نزہد عرشت کے ساتھ ادھر کھیتوں میں موجود تھی بتا نہیں کیوں مجھے اندر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے جائے وکوا اور محض اس لئے ڈالے گئے ہیں تاکہ کلیس کی تفتیش کو غلط روح پر ڈالا جا سکے یہ قاتل کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے بلکل یہ قاتل کی کوئی سازشی چال ہو سکتی ہے میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں لیکن میرے لئے یہ جانت سب سے زیادہ ہم ہے کہ ایسی چال کون چل سکتا ہے کہ ایسے اس لئے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو وہ چند لمحات تک گہرے تزبزب وہ سوچ کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا رہا پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں جناب میں اس بارے میں کسی پر شک ظاہر نہیں کر سکتا چودری راشد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چپتے ہوئے انداز میں سوال کیا وہ اپنے ذہن میں موجود ایک امکانی اندیشے کو زبان پر لائے تھا ملک نوید نے پوری توجہ سے میرا سوال سنا پھر نفی میں گردن ہلاتی میرا دھیان چودری راشد کی طرف نہیں جا سکتا ملک صاحب اور اس کی ایک خاص وجہ ہے علمے بھر کے لئے رکا میں نے حاصل وجہ کی تفصیل جانے کے لئے کوئی سوال نہیں کیا بہت ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے میں بھولا اول تو چودری راشد کو اصل حالات کی حبر ہی نہیں ہے عرشت نزد اور آسیا کے بیچ جو کھچڑی پک رہی تھی اس کی خوشبو راشد کی ناک تک نہیں پہنچی تھی لہٰذا وہ عرشت سے کسی قسم کی دشمنی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس کی ساری توجہ تو فصل کی کٹائی اور زمیداری پر لگی ہوئی ہے دوم یہ کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو خاموش معایدہ ہو چکا تھا اس میں سرہ سر چودری راشد ہی کا فائدہ تھا بڑے چودری صاحب اس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر اسے گاؤں کا آئندہ چودری مقرر کر دیتے چاچا جی اس کی کامیابی سے خوشو کر نزد کی شادی اسے کر دیتے چودری راشد کو تو پانچوں گی میں نظر آ رہی تھی چودری عرشت کی ذات کہیں بھی اور کسی بھی حوالے سے اس کی راہ میں رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی تھی ان حقائق کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ چودری راشد کے پاس ایسا سنگین قدم اٹھانے کا کوئی جواز نہیں تھا ٹھیک ہے مجھے تمہاری تجزیاتی وضاحت میں حاصل وضن محسوس ہوتا لیکن ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناتے میں شک کے کسی مہوم سے مہوم امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا چودری ارشد تم سے اپنے دل کی ساری باتیں کر لیا کرتا تھا کیا کوئی اور بھی ایسا شخص تھا جس سے اس نے نزہت والے معاملے پر بات کی ہو میرے حیال میں ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا وہ پورے وسوق سے بولا کیا چودری نازم بھی نہیں میرا حیال ہے نہیں میں گہری سوچ میں ڈوب گیا ہمارے درمیان چند لمحات کے لئے ہموشی چھائی رہی پھر ملک نوید نے کہا میری معلومات کے مطابق ابھی تک اس نے اپنے باجی سے نزہت والے معاملے پر بات نہیں کی تھی لیکن میں نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ کوئی مناسب سا موقع دیکھ کر چودری نازم کے کان میں یہ بات ضرور ڈال دے تاکہ آگے چل کر کوئی بڑی بدمزگی نہ ہو ارشد نے میرے مشورے سے اتفاق تو کیا تھا لیکن میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس مشورے پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں تمہارے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ ملک نوید میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا مجھے امید ہے تم نے سسرے میں کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہوگا آئندہ بھی اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرور پیش آئے گی تو تم اسی طرح تعاون کروگے ناظر جناب وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرما برداری سے بولا اور تم اس ملاقات کا ذکر بھی کسی سے نہیں کروگے چودری راشد سے بھی نہیں میں نے تاقیدی انداز میں کہا جو بھی پوچھے بس یہی بتانا کہ تانیدار صاحب نے معمول کی پوچھکش کے لئے بلایا تھا میری بات سمجھ رہے ہو نا اچھی طرح سمجھا ملک صاحب خسر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا آپ بالکل بفکر ہو جائے میری زبان سے کوئی اسی بات نہیں نکلے گی جو آپ کے لئے کوئی علچنج یا مشکل پیدا کرتے میں موجودہ حالات کی نزاکت اور سنگینی کو اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں شباش مجھے تم سے یہی امید تھی اور ہے چند لمحات کے بعد میں نے ملک نوید کو رخصت کر دیا اسی رات میں ایک مرتبہ پھر چودری نازم کی حویلی میں موجود تھا چودری نازم کو ہوش آ چکا تھا لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھکانے پر نہیں تھی میں نے رسمی لیکس لیک کے بعد خوشتاج کی کوشش کی تو جلد ہی مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ اس کی ذہنی کیفیت ابھی اس کام کے لئے موضوع نہیں میں چودری نازم کو کل پر موقوف کر کے دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا تازیت کے لئے وہاں آنے والوں میں چودری قازم پیش پیش تھا میں نے چودری راشد سے معلومات حاصل کر کے پلک چھبکتے میں یہ جان لیا کہ جلال پور سے چودری قازم اس کی بیوی آسیا اور بڑا بیٹا حق نواز آئے ہوئے تھے حق نواز سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں تھی البتہ چودری راشد کے بیان کی تصدیق کے لئے چودری قازم سے اور ملک نویت کے انکرشفات کی روشنی میں چودرائن آسیا بی بی سے ملاقات ضروری تھی لہذا اس کام کے لئے میں نے چودری راشد کو سہارا بنایا اور ان میاں بی بی کے پاس پہنچ گیا چودری قازم کی عمر پچپن سال کے قریب تھی وہ ایک پروکار شخصیت کا مالک دبنگ انسان تھا اس نے قیمتی شروار کمیز پر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی وہ روایتی چودریوں کے بجائے آج کل کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے نظر آتا تھا چودری قازم سے ہونے والی باتچی سے چودری راشد کے بیان کی تصدیق ہو گئی اس نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا کہ ان دونوں بھائیوں نے کس طرح حکمت عملی تیار کر کے راشد اور ارشد کو محنت کی طرف لانے کی کوشش کی تھی آخر میں وہ ایک بوجل سانس ہارش کرتے ہوئے بولا افسوس کے جب یہ منصوبہ اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا تو یہ حادثہ پیش آ گیا چودری صاحب اب ما شاء اللہ جہان دیدہ اور تجربہ کار انسان ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا آپ کے خیال میں چودری ارشد کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے جناب میں یہ اندازہ کس طرح لگا سکتا ہوں وہ اللہ تعلقی کیسے انداز میں بولا قاتل جو کوئی بھی ہے وہ یقیناً ارشد کا دشمن ہی ہوگا اور اس قاتل تک پہنچنا آپ کا کام ہے تھا ندار صاحب چودری قازم کا آخری جملہ مجھے نگوار تو گزرا لیکن میں نے اپنے چہرے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا میں پوری ہمدردی اور شدومت سے قاتل کی تلاش میں تھا چودری قازم کو اس لیچے میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہیتی تاہاں میں نے موتدل انداز میں کہا چودری صاحب آپ بلکل فکر نہ کریں انشاءاللہ بہت جلد قاتل کی گدر میرے ہاتھ میں ہوگی میں نے آپ سے وہ سوال محض اس لیے کیا تھا کہ شاید آپ کسی جانے بھی شارع کر سکیں اب دونوں بھائیوں نے بچوں میں صدار پیدا کرنے کے لیے جو اسکیم بنائی تھی اس کے اب تک کے نتائج سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ازمائشی مقابلہ چودری راشد ہی جی سکتا تھا چودری عرشد نے ہوت کو منوانے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی آپ خاص اور عام کوشش کی بات کرتے ہیں دھانے در صاحب وہ برا سمو بناتے ہو بولا اس نالائک نے تو سیرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی لیکن عرشد کی نالائکی اور نکمہ پن ایک طرف لیکن مجھے اس کی لمناک موت کا بڑا دکھ ہے اس کی موت کا سن کر تو مجھے رب نواز کے قتل کا خیال آ گیا ہے دن سال پہلے وہ بھی بھری جوانی میں قتل ہو گیا تھا پتہ نہیں کس منحوظ کلموہے کی نظر لگی ہمارے خاندان کو وہ کلموہا بہت جل میری گرفت میں ہوگا چودری صاحب میں نے بڑے مضبوط اور تسلی بھرے لہجے میں کہا آپ سے بس آخری سوال ہے اور یہ سوال خاصا ذاتی نویت کا ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو جواب بھی دے دیں آپ پوچھیں جی کیا پوچھنا میں نے پوچھا اگر چودری راشد جیسا کے بڑے واضح انداز میں نظر آ رہا تھا اس آزمائشی مقابلے میں جیت جاتا تو آپ اپنی بیٹی نزد کی شادی اسے کر دیتے اس میں تو کسی شکو شبے کی گنجائشی نہیں وہ ٹھوس لہجے میں بولائی آزمائشی مقابلہ تو ایک اتفاق سے سامنے آ گیا تھا اگر مجھے اپنی بیٹی نزد کیلئے راشد اور عرشد میں سے کسی ایک کو منتحب کرنا پڑتا تو میں راشد ہی کا انتحاب کرتا وہ ہر لحاظ سے ان نزد کیلئے موضوع ہیں اور اس حسلے میں آپ میں نے کردنے والے انداز میں کہا اپنی بیٹی نزد اور دیگر افراد حانہ سے کوئی صلاح مشورہ بھی کرتے یا نہیں خاندر صاحب میں اپنی حویلی کہ اندر تمام تر فیصلے خودی کرتا ہوں اور ان فیصلوں پر کسی کوئی اتراز نہیں ہوتا میں نے آسیہ بی بی کے چہرے کے تاثرات کا جہزہ لیا تو وہاں مجھے اچھی خاصی بے چینی اور استراب نظر آیا صاف لگتا تھا کہ اپنے شوہر کا یہ حاکمانہ انداز اسے پسند نہیں آیا تھا لیکن ظاہر ہے وہ معاشرتی روایت کے تحت مجبور تھی چودری قاظم کو کوئی مو توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی ان لمحات میں میرے دل میں شدہ سے ہی خواہش پیدا ہوئی کہ اگر مجھے تنہائی میں آسیہ سے دو باتیں کرنے کا موقع مل چاہے تو بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا پتہ نہیں وہ قبولیت کی گھڑی تھی یا یہ ایک اتفاق تھا کہ اسی لمحے دروازے پر چودری راشد نمودار ہوا اور آتے ہی چودری قاظم سے بولا چاچا جی آپ کو با جی یاد کر رہے ہیں چودری قاظم میں ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا ملک جی میں بھائی جی کی بات سن کر ابھی آتا ہوں میں نے اس بات میں قدن ہلانے پر اقتفاق کیا چودری قاظم اپنے بھتیجے کے ہمرا میری نگاہ سے اجل ہو گیا تو میں نے روح سخن آسیہ کی طرف مورتے ہوئے سباٹ لہجے میں کہا چودرائن جی آپ کا گھر والا بڑا ظالم شخص ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تانیدار صاحب وہ چونکتی نظر سے دوازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اگرچہ اس کے انداز اور الفاظ میں بڑی احتیاط پائی جاتی تھی لیکن میں یہ محسوس کیے بھی نہ نہ رہ سکا کہ میرا تفسرہ اس کو بہت پسند آیا تھا میں نے بدستور اسی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا جس شخص کو اپنی اولاد کی خوشیوں کی پرونہ ہو اور وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر اور وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر بی بی بچوں پر اپنے فیصلے مسلط کرتا ہو اسے ظالم نہیں تو اور کیا کہا جائے گا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں چودری صاحب نے سن لیا تو تو قیامت آ جائے گی ہے نا میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا وہ سیمے ہوئے لہجے میں بولی لیکن آپ کی ان باتوں سے میری ضرور شامت آ جائے گی بات ہتم کرتے ہی اس نے ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف دیکھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کبرانی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آسیہ بی بی میں حقیقت سے واقف ہوں میں جانتا ہوں کہ نزد اور ارشد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور یہ بات تمہیں بھی پتا ہے لیکن چودری قاظم ارشد کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا اور وہ نزد کی شادی راشی سے کرنے کا خواہش مند تھا لیکن ارشد کے قتل کے بعد تو قاظم کی منمانی کے لیے رہموار ہو گئی ہے اس صورت میں نزد کیا کرے گی وہ چند لمحات تک ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی پھر جھجراتی آواز میں بولی آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں ارشد کے ایک بہت ہی رازدار دوست نے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبی لہجے میں کہا تمہیں فگر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں اس معاملے کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نزد اور ارشد کی باہمی پسندیدگی اور محبت کا علم چودری قاظم کو بھی تھا یا نہیں اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا ابھی چند روز پہلے ہی یہ معاملہ چودری صاحب کے علم میں آیا اور جب ہی سے ہماری حویلی میں ایک طفان اٹھا ہوا تھا صاحب سے زیادہ کم بختی نزد کی آئی ہوئی ہے وہ ایک ہی بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ کسی بھی قیمت پر راشد سے شادی نہیں کرے گی اور اب تو وہ ڈرے سہمیں انداز میں متوقف ہوئی پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی اب تو ارشد باقی ہی نہیں رہا پتہ نہیں کیا قیامت آئے گی چودری صاحب غصے کے بہت تیزے ہیں اگر نزد اپنی زد پر اڑی رہی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ خیر کرے اللہ خیر ہی کرے گا چودرائن جی میں نے تشرفیہ میز لہجے میں کہا بس ایک آخری بات بھی بتا دے کہ چودری قاظم کو ارشد اور نزد والے معاملے کی خبر کیسے ہوئی یہ بات تو نزد ارشد اور اپ کے درمیان تھی یہ بات چودری صاحب کو ان کے بھائی جی نے بتائی ہے وہ نغواری سے بولی چار پانچ دن پہلے چودری صاحب نوری عباد آئے تھے یہاں سے جانے کے بعد ان کا دماغ خراب ہوا ہے یہ ساری ایک چودری نازم نے لگائی ہے جناب لیکن آپ سے میری ایک درخواست ہے جی علمہ برک و متوقف ہو کر امید بری نظر سے مجھے دیکھنے لگی پھر بولی چودری صاحب کو کسی طرح یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ سے گریلو معاملے کی کوئی آپ نے مجھ سے کسی سلسلے میں کوئی بات نہیں کی چودرائن جی لہذا لہذا بلکل بے فکر ہو جائیں میں نے ٹھوز لہجے میں کہا ہاں اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیں کہ چودری نازم تک یہ قصہ کس طرح پہنچانا ہاں اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیں کہ چودری نازم تک یہ قصہ کس نے پہنچایا تھا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی وہ صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی اسی لمحے باہر چودری قاظم اور چودری راشد کی باتیں کرنے کی آواز بری اور میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تاثر یہی دیا کہ چودری کے غیاب میں میری اس کی بیوی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی چودری قاظم کے حوالے سے میں نے ذن میں اس کی ایک تصویر سی بن گئی تھی اس کے یادہ ہی میں اس کی جانی متوجہ ہو گیا اور ذن میں موجود اس کی تصویر میں رنگ بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا چودری صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا تھا میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے خاندان کو کسی بدخوا کی نظر لگ گئی ہے جب انسان کے پاس زمین کی طاقت اور اختیار ہو تو دوستوں کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ارشد کا قتل کسی دشمنی ہی کا نتیجہ تو نہیں یہ بات میں رب نواز کے لئے تو کھلم کھلا کہہ سکتا ہوں ملک صاحب وہ گہری سنجیدگی سے بولا عرب نواز کا قتل میرے دیرینہ دشمنوں کا کیا ہوا ایک وار ہی تھا لیکن بھائی جی میری طرح دشمنوں میں گرے نہیں ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ارشد کو کس نے موت کے گھاٹ اتا رہا ہے چودری نازم دشمندار شخص نہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے ارشد کی کسی سے ذاتی رنجی شو میں نے بدستور چودری قازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس بدبخت نے موقع نکال کر ارشد کو ٹھکانے لگا دیا ہو یہ ہو سکتا ہے وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا اب یہ آپ کا کام ہے کہ ارشد کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے جلد کی صلاحوں کے پیچھے پہنچا دیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میں نے پروسوک انداز میں کہا آپ بہت جلد ارشد کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے لیکن اس کام کے لئے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے میرے تعاون کی ضرورت ہے اس نے عجیب سی علچن زدہ نظر سے مجھے دیکھا میں اس لئے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آپ ایک دشمندار شخص ہیں چودری صاحب میں نے ٹھہرے وے لیچے میں کہا اپنے دشمنوں کی خبر رکھنے ان سے نبٹنے کے لئے آپ نے چند وفادار نمک خوار بھی پال رکھے ہوں گے میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں خاص زابیہ سے چودری قاظم کو گھیس رہا تھا اور میرے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ حاصل زاویہ یقیناً رنگ لائے گا چودری ناسیہ سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چودری قاظم بھی مشکوک افراد کی فیرس میں شامل ہو چکا تھا میرے استفسار کے جواب میں اس نے جلدی سے کہا آپ بلکل بجا فرمارے ملک صاحب ہر انسان کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے میں نے بھی دو تین بندوں کو اس کام کے لئے رکھا ہوا لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں دراصل میں عرشت کے قاتل تک پہنچنے کے لئے آپ کے خاص آدمیوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں میں نے رازدرانہ انداز میں کہا میں نے چودری اور عرشت کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی پوچھ کچھ کی ہیں مگر ابھی تک ایک بھی ایسا شخص سامنے نہیں آئے جس پر قاتل ہونے کا شباہ کیا جا سکے اگر چند دنوں کے لئے آپ مجھے اپنے وہ دو تین خاص بندے دے دیں تو میں ان سے کام لے کر قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا جائے وہ کوا سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے جو ٹکڑے ملے ہیں وہ کہانی بھی آپ کے لمحے آ چکی ہے میں اپنے مشن میں چند ایسے افراد کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق نوری عباس سے نہ ہو اور اس کام کے لئے آپ کے وفادار سب سے زیادہ موضوع ثابت ہو سکتے ہیں آپ نے چودری ناظم کے ذہنی حالت تو دے کیلئے اپنے گفتگو کے اعتدام پر میں نے جذبات کی مار مارتے ہوئے کہا چودری صاحب کو اس تقتیشی معاملے میں کھسیٹنا تو زیادہ والی بات ہوگی ان کی ذہنی اور جسمانی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی آپ اس صورتحال میں آپ ہی نے ایک اہم کردار ادا کرنا اگر آپ کا تعاون مجھے حاصل رہا تو میں انشاءاللہ بہت جل آپ کو ایک بڑی خوشحبری سناؤں گا عرشت کے قاتل کو اہنی صلاحوں کے پیچھے دیکھنے کی آپ کی تمنا ضرور پوری ہوگی وہ میری فرمایے سے کلم کلا انکار تو نہ کر سکا لیکن میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کسی اندرونی الجن کا شکار ہو گیا تھا لگتا یہی تھا کہ اسے میری بات پسند نہیں آئی وہ اپنے ہاس آدمیوں کو میرے حوالے نہیں کرنا چاہتا چودری قاظم کا یہی اعتراض میرے شک کو محمیز کرتا تھا لمحاتی سوچ بجار کے بعد اس نے بدلی سے کہا دیا ٹھیک ہے جناب میں اپنے بندوں کو یہاں بلا لیتا ہوں آپ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ ارشد کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے میں اور میرے بندے کوئی مفید گردار ادا کر سکیں دس پندرہ منٹ کی مزید باتشید کے بعد میں واپس آ گیا آئندہ روز اسپتال سے چودری ارشد کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اور ریپورٹ کے ساتھ آ گئی مسکورہ ریپورٹ کے مطابق وقوہ کی رات مقتول ارشد کی موت بارہ سے چار وجہ کے درمیان ہی واقع ہوئی تھی وجہ موت وہی خطرنا کھنجر تھا جو دستے تک اس کے سینے میں کھوپ دیا گیا تھا اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ لینے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت ان کو کوئی اہمیت دیتی تھی ورنہ قتل کی بہت ساری ورداتیں آلہ قتل کی بازیابی کے ساتھی حل کی جا سکتی تھی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ نے جہاں میرے اس انتازے کی تصدیق کی تھی کہ مقتول عرشت کی موت آدھی رات کے بعد کسی وقت واقعہ ہوئی تھی وہیں اس عمر کی جانب بھی واضح اشارہ کیا تھا کہ موت کے موں میں جاتے ہوئے مقتول کا دل و دماغ اس کے قابل میں نہیں تھا اس کے مادے کے ٹیسے پتہ چلا تھا کہ موت سے تھوڑی دیر پہلے اسے کوئی ایسی شہ کھلائی گئی تھی جس نے اس کی مدافعی قوت کا سوا ستیناس کر کے رکھ دیا تھا جب ہی وہ اس وردات کے مقابلے میں وہ مساہمت پیش نہیں کر سکا تھا جو ایسے معاملات میں عموماً دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے عرشت کی لاش کو دیکھتے ہی میرماتہ ٹھونک گیا تھا تو پہر کے بعد ضروری کروائی کر کے میں نے چودری عرشت کی لاش اس کے بڑے بھائی چودری راشد کے حوالے کر دی میں ابھی لاش کے ساتھ ہی حویلی آئے تھا اور اسی دوران میں مجھے چودری نازم سے بھی بات کرنے کا موقع مل گیا اسے ابھی تک عرشت کی لاش کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا مجھے چودری نازم کا کوئی لمبا چھوڑا انٹرویو نہیں کرنا تھا میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ نزد اور عرشت والا معاملہ اس کے لمحے کیسے آیا مجھے اپنے مقصد میں کلی کامیابی حاصل ہوئی چودری کی زبانی پتا چلا کہ اس اسلے میں عرشت نے خود اس سے بات کی تھی وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا چودری نازم نے نحیف سی آواز میں بتایا کہہ رہا تھا اسے زمین جائداد اور چودرہت کچھ نہیں چاہیے بات وہ نزد سے شادی کرنا چاہتا ہے نزد راشت کو نپسند کرتی ہے اور اسے بے پناہ چاہتی ہے اگر مجھے یقین نہ رہا ہوتا میں نزد کی ماں سے پوچھ لوں بولتے بولتے اس کی سانس پھول گئی چند لمحات کے توقف کے بعد وہ اپنی بات مکمر کرتے ہوئے بولا عرشت کا دعویٰ تھا کہ اگر قاظم نے زبردستی نزد کی شادی اور راشت سے کرنے کی کوشش کی تو نزد زہر کھا کر مر جائے گی اس نے بڑے ولولے سے اس عظم کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ نزد کو خرام موت نہیں مرنے دے گا بلکہ ایسا موقع آنے سے پہلے ہی وہ نزد کو چک کر لے جائے گا چاہے بعد میں اس کی سرکت کا انجام کچھ بھی ہو اس کے ساتھ ہی عرشت نے دمکی بھرے انداز میں مجھ پر زور بھی دیا تھا پھر آپ نے چند روز پہلے قاظم کو یہاں بلا کر اس سنگین موضوع پر بات کی تھی چودری نازم کے حاموش ہونے پر میں نے پوچھا ہاں اس نے اس بات میں کردن ہلا دی پھر چودری قاظم کا کیا رد مل تھا قاظم نے پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی چودری نازم نے زخمی لہجے میں بتایا کہنے لگا بھائی جی یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا تم گھر جاؤ اور اس مسئلے پر تھنڈے دل و دماغ سے گھر کرو اور وہ ہموشی سے رخصت ہو گیا تھا آپ نے اس معاملے کا اور کس کس سے ذکر گیا تھا کسی سے نہیں اس نے دوٹو کنداز میں جواب دیا چودری راشد کو اس تازہ ترین صورتحال کی خبر تھی میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا نہیں بالکل نہیں وہ ایک مرتبہ پھر قطعیہ سے بولا راشد کو بھی تک اس معاملے کا علم نہیں ہاں اگر قاظم نے اس کے کان میں کچھ بھوک دیا ہو تو میں کچھ کہا نہیں سکتا میں نے اس تسلی کے بعد چودری ناظم کو فارغ کر دیا چودری صاحب میں آپ کے مقتول بیٹے کو تو واپس نہیں لاسکتا لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ چند روز میں میں چودری عرشد کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا اور پھر واقعی چند روز میں میں نے یہ وعدہ گورا کر دکھایا اس روز مغرب سے پہلے عرشد کی تدفین ہو گئی تھی اور اسے اگلے روز چودری قاظم نے شیدہ جیرہ اور بھولا نامی اپنے تین خاص بندے میرے حوالے کر دئیے کہ میں ان کی مدد اور تعاون سے چودری عرشد کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کروں چودری قاظم کے مزاج فطرت اور اس کی بیوی آسیا سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں ایک خاص سوچنے جنم لے لیا تھا لہٰذا میں نے تفتیش کی آرڈ میں رشید عرف شیدہ نظیر عرف جیرہ اور اسلم عرف بھولا وہ مختلف نفسیاتی ٹرائل سے گزارا ان کے ذہن و دل میں چکے چور چپا بیٹھا تھا لہذا وہ چودری قاظم کی ہدایت کے مطابق ہاتھ سے زیادہ احتیاط کا مظہرہ کرتے رہے اور اسی بیجہ احتیاط کے دوران من سے بھیانہ گلتیاں ہونے لگی جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا میری چھٹی حص نے جیسے ہی کرین سگنل دیا میں نے شیدہ جیرہ اور بھولا کو اپنے تھانے کے ڈرینگ روم میں پہنچا دیا یہ مہمانداری نے چوبیس گھنٹے سے زیادہ راست نہ آئی انہوں نے اپنی زبانوں کے کفل کھول دیئے چودری قاظم کے حکم پر انہی ڈشکروں نے بہانے سے چودری ارشد کو حویلی سے بائے نکالا تھا اور یہ راکھ سنا کر کیتوں میں لے آئے تھے کہ نصرد گھر چھوڑا ہی ہے اور وہاں کیتوں میں اس کا انتظار کر رہی ہے چودری ارشد اپنے قاتلوں کے ساتھ کشا کشا جائیں وقوا پر پہنچ گیا تھا اس کے بعد جو کچھ پیش آیا ہوگا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس معاملے کو سمجھنے کے لئے کسی خاص عقل کی بھی ضرورت نہیں ان تینوں کے اقبالی بیان کے مطابق شیدہ اور بھولا نے چودری ارشد کو قابو کیا تھا اور جیران اس کے سینے میں خنجر اتارا تھا انہیں بھی اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ موت کو گلے لگاتے ہوئے ارشد نے کوئی مضاہمت نہیں کی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ لیبارٹی ٹیسٹ کی ریپورٹ نے جس عمر کی نشاندہی کی تھی اس میں چودری ارشد کا اپنا ہی ہاتھ ہوگا ممکن ہے اس نے اپنی دانست میں کوئی سکون بخش شے استعمال کی ہو اور اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لئے لیٹتا اسے نصت کا چارہ دکھا کر کھیتوں میں پہنچا دیا گیا تھا میں نے ان تینوں کے قرار جنم کے بعد پہلی فرصت میں چودری قاظم کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا اس واقعے کا سب سے بڑا مجرم وہی تھا کیونکہ اس کے نمکواروں نے اسی کی فرمائش پر چودری ارشد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا انسان غصے خودسری اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر بعض اوقات اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ تمام محصول ذابطے زد و قیود بہت پیچھے رہ جاتی ہیں چودری قاظم نے بھی کچھ اسی قسم کے کردار کا مظاہرہ کیا تھا اگر وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک مرتبہ بھی سوچ لیتا تو یہ سنگین قدم اٹھانے سے باز رہتا وہ ارشد کو پسند نہیں کرتا تھا اور نزد والا معاملہ سامنے آنے کے بعد تو اسے ارشد سے نفرت ہو گئی تھی اور اسی نفرت کی آگ میں جل کر اس نے ارشد کو صفحہ ہستی ہی سے مٹا ڈالا تھا چودری ناظم کے بیٹے کھرے سکھے تھے یا کھوٹے سکھے اس کا فیصلہ کارئین اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق خودی کر لیں میری رائے اس کہانی کے عنوان میں محفوظ ہے میرے خیال میں چودری ناظم نے اپنی اولاد کو پرکھنے میں گلتی کی تھی اور گلتی تو کسی سے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے امید کرتیوں ناظرین آپ کو یہ کیس اچھا لگا ہوگا یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے گا ملتے ہیں ایسی کسی دلچسپ کیس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ